بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے آپ سب لوگ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو ہماری جوڈیشری کی کلاس چل رہی ہے ٹھیک ہے جو جوڈیشل پرپریشن کیلئے ہیں اس میں ہم نے سی آر پی سی کو چوز کیا تھا کہ ہم سب سے پہلے سی آر پی سی کا جو سبجکٹ ہیں ٹھیک ہے اوڈ آف کریمیل پروسیجر ایٹین نائیٹی ایٹ ہم سب سے پہلے اس کو کور کریں گے ٹھیک ہے آج اس کا تیسرا لیکچر ہے ٹھیک ہے جو کہ بیسکلی جسٹس آف پیس پر ہوگا ٹھیک ہے اس لیکچر میں ہم جسٹس آف پیس کو ڈیٹیل سے سمجھیں گے ٹھیک ہے جو پہلا لیکچر تھا وہ تا سی آر پی سی کے انٹرڈکشن اور جو سپیشلی ڈیفنیشن کلاوس ہے اس کا ٹھیک ہے سیکشن فور ہے اس کو ہم نے ڈیٹیل سے سمجھا تھا � ٹھیک ہے اس پر ایک ڈیٹیل سے لیکچر میں نے آپ لوگوں کو دیا تھا پھر دوسرا لیکچر تھا کلاسز آف کریمینل کورٹس پر اور آج جو ہے یہ جو تیسرا لیکچر ہے یہ ہے جسٹس آف پیس پر ٹھیک ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے یوڈیشری کے جتنی بھی پانس پیپرز اگر آپ لوگ دیکھیں پرٹیکلرلی جو سیشن ججز کے پیپر ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایڈیشنل سیشن ججز کے اس اگزیم میں بار بار یہ ٹاپک جو ہے یہ پوچ اچھا گیا ہے جو لاو پیپر ہوتا ہے اس میں بھی یہ ٹاپک بہت زیادہ ریپیٹ ہوا ہے اللہ بی کیلئے تو یہ ٹاپک ہے یہ بہت امپورٹنٹ ٹھیک ہے تو یہ جو ٹاپک ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور آج کے اس امپورٹنٹ ٹاپک کو ہم ان اوٹلائنز پر پڑیں گے ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم جسٹس آف پیس کی انٹرڈکشن کریں گے پھر ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ سی آئر پیسے کی کون کون سے پرویشن کون کون سے سیکشن اس کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں کون بندہ جو ہے وہ جسٹس آف پیس بن سکتا ہے اس کی اپوائنمنٹ کیسی ہوگی کتنے جسٹس آف پیس بنائے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے ان کا ٹائم پیرٹ کیا ہوگا پھر جسٹس آف پیس اور ایکس اوفیشیو جسٹس آف پیس میں کیا ڈیفرنس ہوتا ہے ٹھیک ہے and then the most important heading in this question اور in this topic is کہ جسٹس آف پیس کے powers and duties کیا ہیں ٹھیک ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے particularly جو ہمارا فوکس ہوگا وہ ہے کہ جسٹس آ آف پیس جو ہوتا ہے جو کہ ایکس اوفیشیو جسٹس آف پیس ہوتا ہے اس کے powers and duties کیا ہیں ٹھیک ہے جو کہ بہت زیادہ practice میں use ہوتی ہیں اور اکثر جو سوال آتا ہے وہ بھی یہی آتا ہے جی کہ write a detail note on powers and duties آف جسٹس آف پیس ٹھیک ہے پھر ہم آئیں گے procedure for petition یعنی کہ یہ جو petition ہم فائل کرتے ہیں عدالتوں میں تو اس کا کیا طریقہ کار ہوگا ٹھیک ہے کیا ہم direct judge کے پاس جائیں گے یا اس سے پہلے بھی کوئی step ہوتا ہے judge کے پاس گئے لیکن اس order سے ہم agreed ہیں تو اس کے بعد ہم کہاں کہاں پر جا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایک پورا procedure جو ہے یہ میں آپ لوگوں کو step wise بتاؤں گا پھر آتا ہے ایک اور بہت زیادہ important heading بہت بڑا question justice آف پیس کے حوالے سے اور وہ ہے کہ یہ جو justice آف پیس آرڈر پاس کرتے ہیں یہ executive آرڈر ہوتا ہے یا judicial آرڈر ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ہم مختلف case laws اس میں دیکھیں گے ٹھیک ہے case laws کی مدد سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ justice آف پیس کا یہ جو آرڈر ہوتا ہے یہ executive آرڈر ہوتا ہے یا judicial آرڈر ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہے کہ اگر پولیس والے جو ہیں وہ justice آف پیس کے آرڈر ماننے سے انکار کر دی پولیس والے کہیں کہ جی میں نے justice آف پیس کے یہ حکامات ماننے ہی نہیں ہے ٹھیک ہے یہ جو executive یا judicial آرڈر پاس کرتے ہیں پولیس والے یہ حکامات ماننے سے انکار کر دی تو پھر کیا ریمیڈی ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے آپ عدالت میں جائیں گے پولیس کے پاس جائیں گے ہائی کوٹ میں جائیں گے یا پھر کہاں پر آپ جا سکتے ہیں اس اور کی امپلیمنٹیشن کے لیے اور لاسٹ میں اس کا جو ہے وہ ہم اس کو کنکلیوڈ کریں گے ٹھیک ہے اس کے کنکلیوشن لکھیں گے تو سب سے پہلے یہ جو ٹاپک ہے اگر اس کے حوالے سے میں آپ لوگوں کو بتاؤں تو دیکھیں جو ہمارے ملک میں سیکورٹی ادارے ہیں انویسٹیگیٹیو ادارے ہیں ٹھیک ہے پولیس ہو گئی فوج ہیں یا باقی جتنی بھی جو فورسز کے ادارے ہیں یہ بہت زیادہ طاقتور ہیں بہت زیادہ پاورفل ہیں ٹھیک ہے مطلب ہماری سوچ سے بھی زیادہ پاورفل ادارے ہیں ٹھیک ہے ہم چونکہ سی ار پی سی میں پٹیکلرلی پولیس کو ڈسکاس کر رہے ہیں تو اگر ہم پولیس کی بات کریں دیکھیں ایک عام آدمی جو ہیں وہ پولیس کے خلاف جانے کا سوچ بھی نہیں سکتا ٹھیک ہے فور ایزامپل یہاں ایک جرم ہوتا ہے قتل ہوتا ہے آپ جاتے ہیں پولیس کے پاس ٹھیک ہے کہ جی یہاں پر ایک جرم ہوا ہے قتل ہوئی ہیں ٹھیک ہے یا ڈکیٹی ہوئی ہیں ٹھیک ہے ایک بندے نے دوسری کو مار دیا ہے چوری ہوئی ہے رابری ہوئی ہے ریپ ہوا ہے آپ جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں کہ جی ایف آئی آر ریجسٹر کریں پولیس is bound to register your FIR under section 154 ٹھیک ہے ایک سو چون کے تحت وہ FIR register کرنے کے پابند ہے اگر کوئی cognizable offense ہوا ہے cognizable offense means definition clause میں ہم پڑھ چکے ہیں اس کا کیا مطلب ہوتا ہے cognizable offense کا کہ جہاں پر پولیس جو ہے وہ بغیر وارنٹ کے arrest کر سکتی ہیں آپ پولیس کے پاس گئیں جی کہ FIR register کروائیں پولیس والوں نے انکار کر دیا اب آپ مجھے بتائیں آپ کیا کر سکتے ہیں مطلب اگر وہ کہیں کہ مجھے FIR نہیں درج کروانی ہے حالانکہ ان کی duty ہیں لیکن وہ اپنی duty پرفارم نہیں کر رہے وہ آپ سے کہیں مجھے نہیں درج کروانی آپ کیا کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ اس کے officers پر complaint کر سکتے ہیں وہ سارے تو ملے بے ہوتے ہیں ٹھیک ہے مطلب اگر آپ S.H.O جو ہے وہ آپ کا complaint وہ آپ کی FIR درج نہیں کروارا تو it means کہ وہ S.P. کے ساتھ ملاو ہے نا اب S.H.O کی کیا مجال کہ وہ S.P. کے خلاف جائیں ٹھیک ہے لیکن وہ اس کے ساتھ ملاو ہوتا ہے ٹھیک ہے یا فور اگزمپل ایک case کی تفتیش کر رہی ہے پولیس ٹھیک ہے آپ کو اس تفتیشی پر اعتماد نہیں ہے ٹھیک ہے وہ جو investigating officer ہے جو تفتیشی officer ہے آپ کو اس پر اعتماد نہیں ہے آئیو پر آپ کو اعتماد نہیں ہے ٹھیک ہے ہو سکتے وہ دوسری پارٹی کے ساتھ ملاو اس نے پیسی لے بھی ہو وہ incompetent ہے ٹھیک ہے تو آپ زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں اس بندے کے خلاف مطلب اگر آپ اس کے خلاف جاتے ہیں تو ظاہر ہے وہ investigation بھی بند کر سکتا ہے ٹھیک ہے وہ کہے گا جی میں نے investigation کرنی نہیں ہے یہاں کوئی جرم ہی نہیں ہوا تو آپ کا نقصان ہوگا یا آپ اگر آپ اس کے خلاف نہیں جاتے کہیں پر ٹھیک ہے تو وہ investigation ویسی خراب کر رہے ٹھیک ہے وہ دوسروں کے ساتھ ملاوے تو بھی آپ کا نقصان دونوں صورتوں میں آپ کا نقصان ہو رہے ٹھیک ہے یا پولیس اگر اپنے اختیارات سے تجاوز کرتی ہیں ٹھیک ہے آپ کیا کر سکتے ہیں ایک کام آدمی پولیس کے خلاف جانے کا سوچ بھی نہیں سکتا اس کو پتہ ہے آج تو میں چلا جاؤں گا اس کے خلاف لیکن انہوں نے میرا جینہ یہاں پر جو ہے نا وہ حرام کر دینے ٹھیک ہے انہوں نے مجھے جینے نہیں دینا کسی بھی case میں یہ مجھے اندر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور آج کل تو یہ نارکوٹکس کے cases بہت زیادہ ہیں ٹھیک ہے چار سمیہ آئی اس میں اس کو اندر کروا دیں گے پولیس کے لئے تو کوئی مشکل نہیں ہے نا لیکن اگر آپ نے سی آر پی سی اچھے طریقے سے پڑی ہے اگر آپ نے سی آر پی سی صحیح طریقے سے سمجھی ہے سیکشنز پڑے ہیں ٹوپک کو سمجھا ہے لیکچر صحیح طریقے سے اٹینڈ کیے ہیں ایکٹیب رہے ہیں آپ تو آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ پولیس کے خلاف کمپلینٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ان کی سپیریئرز کو بھی کر سکتے ہیں اور آپ عدالت میں بھی جا سکتے ہیں سی آر پی سی نے آپ کو ایک بہت آسان راستہ دیا ہے کمپلینٹ لوج کرنے کا ٹھیک ہے کمپلینٹ کرنے کا پیٹیشن فائل کرنے کا اور وہ راستہ ہے سیکشن ٹوینٹی ٹو میں آپ جسٹس آف پیس کے پاس جا سکتے ہیں اب یہ جو جسٹس آف پیس کا کونسپٹ ہے یہ کوئی نیا نہیں ہے ٹھیک ہے یہ بہت پرانا ہے بیسکلی یہ انگلینڈ سے اوریجنیٹ ہوا ہے ٹھیک ہے اگر ہم اس کے اوریجن کو ٹریس کریں تو یہ سب سے پہلے جو ہے انگلینڈ میں جسٹس آف پیس کا کونسپٹ جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے ٹھیک ہے انگلینڈ کی جو ہسٹری ہے وہاں ہمیں ملتا ہے کہ جسٹس آف پیس ہوتے تھے ٹھیک ہے اب یہ جو انگلینڈ سے پہلے بیسکلی انگلینڈ میں یہ چیز پہلے لائے گئی یہ کونسپٹ پہلے وہاں پر آیا ٹھیک ہے لیکن باقی ممالک نے بھی اس کونسپٹ کو ایڈاپٹ کیا ٹھیک ہے اور جو جسٹس آف پیس کا رول تھا انگلینڈ میں سٹارٹ میں ٹھیک ہے انیشلی جو ان کا رول تھا وہ بلتا رہا ٹھیک ہے پاکستان میں جو جسٹس آف پیس ہیں یہ بہت زیادہ اہم کردار ادا کرتے ہیں بہت زیادہ سگنفیکنٹ رول ادا کرتے ہیں ہماری جوڈیشل سسٹم میں خاص طور پر ایڈمنسٹریٹیو ایکشنز میں بہت بڑا رول یہ پلے کرتے ہیں ٹھیک ہے شروع میں یہ جو ہمارے سیشنز ججز ہوتے تھے یا ایڈیشنل سیشنز ججز ہوتے تھے تو یہ جو کوٹس ہوتی تھی بیسکلی سیشن کوٹس ٹھیک ہے تو یہ یا تو ٹرائل کوٹ کے طور پر کام کرتی تھی یا اپیلٹ کوٹ کے طور پر ٹھیک ہے یعنی کہ جو مرڈر وغیرہ ہیں یا تو ان کا ٹرائل وہاں پر چلتا تھا یا مجسٹریٹ کے فیصلے کے خلاف یہاں پر اپیل ہوتی تھی ٹھیک ہے کہاں پر سیشنز کوٹ کی میں بات کر رہوں ٹھیک ہے لیکن بعد میں ان کو وہ اختیارات بھی دے دی گئے وہ فنکشنز بھی سیشن ججز اور ایڈیشنل سیشن ججز کو دے دی گئیں جو کہ پیورلی اینڈ اسنشلی پولیس کے تھے ٹھیک ہے جو پولیس کے فنکشنز تھے ان کے اختیارات تھے ان کی ڈیوٹیز تھے وہ بھی جسٹس آف پیس کو دے دی گئے یعنی کہ سیشن ججز اور ایڈیشنل سیشن ججز کو دے دی گئے ٹھیک ہے یہ میں آپ لوگوں کو آگے بتاؤں گا کہ کیسے مطلب سیشن کورٹ میں بار بار کیوں کہہ رہا ہوں میں مجسٹریٹ کیوں نہیں کہہ رہا یہ آپ لوگوں کو آگے خود ہی پتا چل جائے گا ٹھیک ہے اچھا جی تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ان کو with the passage of time یہ پاورز دے دی گئے بیسے وجہ اس کی یہ تھی جو لوجک تھی اس کی پیچھے وہ یہی تھی کہ عام آدمی فور ایڈیمپل پولیس سے جو ہے اس کی دادرسی وہاں نہیں ہوتی ٹھیک ہے اس کی سنوائی وہاں نہیں ہوتی اس کی بات نہیں سنی جاتی ٹھیک ہے پولیس کے سامنے تو ایک بندہ اب پولیس کے اوپر وہ غریب آدمی ہوتا ہے اس کے بہت زیادہ اخراجات ہوتے ہیں ہائی کورٹ کی ٹھیک ہے وقیل کرنا اور فٹوکاپیاں کرنا وغیرہ وغیرہ آپ سب لوگ جانتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ آپ سب لوگ عدالتوں میں جاتے ہیں ظاہر ہے آپ نے لیل بی کیوی ہے تو اب آپ پریکٹس کر رہے ہیں تو آپ سب لوگ جانتے ہیں بہتر طریقے سے کہ کس طرح سے اور کتنا خرچہ ہوتا ہے ہائی کورٹ میں یہ ججز کو دے دئیے گئے ٹھیک ہے اور ان ججز کو ہم جسٹس آف پیس کہتے ہیں ٹھیک ہے یا جسٹس آف پیس ہم ان کو کہتے ہیں بیسکلی جو جسٹس آف پیس ہیں یہ پولیس پر چیک رکھنی کے لیے ہیں ٹھیک ہے کہ پولیس اپنی ڈیوٹیز اپنے فنکشن صحیح طریقے سے پرفارم کر رہی ہے یعنی پولیس اپنے پاورز صحیح طرح سے یوز کر رہی ہے یعنی اپنی اتھوروٹیز کا غلط استعمال تو نہیں کر رہی ٹھیک ہے سو یہ تھا اس کا انٹرڈکشن یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ اس کا شورٹ انٹرڈکشن تھا انٹرڈکشن ایک چیوڑی بہت جو ہے وہ میں نے لمبا کر دی ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ ان کو ورلڈ بائی ورلڈ لکھی یا ساری چیزیں لکھی ٹھیک ہے میں آپ لوگوں کو صرف مائنڈ میک اپ کر رہا تھا کہ اس ٹاپک میں ہم ایک چیوڑی کیا پڑھنے جا رہی ہیں یہ ٹاپک کس حوالے سے ہیں اس کا آئیڈیا کیا ہے ٹھیک ہے ضروری نہیں آپ یہ سب کچھ لکھیں انٹرڈکشن میں ٹھیک ہے کچھ چیزیں آپ لکھیں کہ یہ جو انسٹیوشنز ہیں فور ایزمپل پولیس کے پاس ہم جاتے ہیں ٹھیک ہے تو وہاں پر اگر ہماری نہیں سنی جاتی پولیس اپنی اختیارات کو غلط استعمال کر رہی ہے نون ریجسٹریشن کا کیس ہیں ٹھیک ہے یا انویسٹیگیشن صحیح طریقے سے نہیں کر رہی تو پھر کیا کر سکتے ہیں ہمارے پاس راستہ کیا ہے کہ ہم جسٹس آف پیس کو اپروچ کریں ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد آپ یہ لگ سکتے ہیں کہ یہ اس کا جو کونسپٹ ہے بیسکلی انگلینڈ میں تھا لیکن ان کا رول اور جو کونسپٹ وہ اڈاپٹ ہوتے گئے ٹھیک ہے ان کا رول بڑھتا گیا پاکستان میں ریبنسٹریٹیو ایکشنز میں اچھا ان کا جو ہے وہ بہت بڑا رول ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ بیسکلی پولیس پر چیک رکھنی کیلئے ہیں تو آپ یہ دو تین باتیں اس میں لگ سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کا انٹرڈکشن جو ہے وہ نو دس لائن تک چلا جاتا ہے تو یہ بہت اچھا انٹرڈکشن ہو سکتا ہے ٹھیک ہے آپ نے ایکزیمنر کو جو ہے اپنی طرف کھینچنا ہے ٹھیک ہے اپنی طرف اٹریکٹ کرنا ہے اور وہ آپ کیسے کریں گے انٹرڈکشن سے کریں گے ٹھیک ہے اگر آپ ایک کمپریہنسیو انٹرڈکشن دے دیتے ہیں کسی بھی ٹاپک کا تو یہ آپ کا پیپر جو ہے وہ اس سے بیوٹی فائی ہو جاتا ہے کیونکہ دیکھیں یہ ایک بات تو شور ہے نا کہ ایکزیمنر ورلڈ بائی ورلڈ انسر نہیں پڑتا ٹھیک ہے اتنے ہزاروں انسپیرنس ہوتے ہیں پھر ان کے اتنے لمبے لمبے پیپرز ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور ایک پیپر ہوتا بھی نہیں ہے کئی سارے پیپرز ہوتے ہیں تو آپ نے اگر ایکزیمنر کو اپنے پیپر کی طرف راغب کرنا ہے تو وہ آپ نے کمپریہنسیو انٹرڈکشن سے کرنا ہے ٹھیک ہے سو انٹرڈکشن آپ کا بہت اچھا ہونا چاہیے ٹھیک ہے آپ جو ہے وہ ان کے اپنے اپنے انٹرڈکشن لکھیں اور پھر مجھے آپ نے جو ہے وہ سینڈ کرنے ہے ٹھیک ہے آپ میرے ساتھ شیئر کریں وارٹ سیپ کریں میں بھی ان کو چیک کروں گا کوئی ایڈیشن کرنی ہو اس میں سبٹریکشن کرنی ہو ٹھیک ہے تو وہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں گا اچھا جی relevant provisions کی اگر ہم بات کریں تو اس کے جو relevant provision ہے وہ ہے section 22 22A ٹھیک ہے 22B and section 25 ٹھیک ہے section 25 یہ اس کے relevant provision ہے qualification پر آتے ہیں جی کہ justice of peace کیلئے کیا qualification ہے کون بندہ justice of peace بن سکتا ہے تو اگر ہم qualification کی بات کریں تو سب سے پہلی بات ہے کہ citizen of پاکستان ہونا چاہیے ٹھیک ہے justice of peace must be the citizen of پاکستان ٹھیک ہے پاکستان کا شہری ہونا چاہیے تو ایک بات تو یہاں پر clear ہو گئی کہ کوئی outsider جو ہے وہ justice of peace پاکستان میں نہیں بن سکتا ٹھیک ہے جی اچھا دوسری بات کی اس کی integrity and suitability جو ہیں وہ ٹھیک ہو وہ questionable نہ ہو اس کے کردار پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکتا ہو ٹھیک ہے اس کی integrity and suitability کیا ہو satisfied ہو ٹھیک ہے یعنی کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ corrupt ہیں یہ چور ہیں یہ characterless ہیں یہ immodest ہیں کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ بندہ بک سکتا ہے اس کی integrity and suitability جو ہیں یعنی اس کے character کے حوالے سے جو appointing authority ہیں وہ satisfied ہو کہ یہ بندہ بلکل ٹھیک ہے صحیح ہے تو یہ اس کی دو qualification ہے ایک just ایک that he must be the citizen of Pakistan he کر سکتا ہو اب آپ یہاں پر دیکھیں کہ کوئی ایسا criteria نہیں ہے justice of peace must be the law graduate اس کا experience ہونا چاہیے اس کی education ہونی چاہیے یا اس کے لئے law degree ایسا کچھ بھی نہیں ہے justice of peace کیلئے کیا ضروری ہے that he must be the citizen of Pakistan اور اس کی integrity and suitability satisfied ہو questionable نہ ہو ٹھیک ہے جی اچھا اب بات کرتے ہیں کہ appointment ان کی کیسی ہوتی ہے یا کون appoint کر سکتا ہے appointing authority کون ہے ٹھیک ہے یہ میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں تو ان کی جو appointment ہوتی ہیں وہ provincial government کرتی ہے پروvincial government کے پاس اختیارات ہے کہ justice of peace کو appoint کرے justice of peace جو ہے provincial government ان کو کیسے appoint کرتی ہے تو ایک notification جو ہے provincial government جاری کرتی ہے ایک notification جاری کرتی ہے اپنے official desert میں اپنے official desert میں جو ہے وہ notification جاری کرتی ہے کہ ہم فلا بندے کو جنہی کہ ہم justice of peace appoint کر رہے ہیں ایک local area دی جائے گی یعنی کہ ہم اس علاقی کی لیے صوبائی حکومت کیا کریں جی ایک notification جاری کریں گی ایک order جاری کریں گی جو کہ ان کے official desert میں بھی ہو گا کہ ہم مسٹر اے کو اس particular علاقی کی لیے اس local area کی لیے اس خاص جگہ کی لیے ہم کی کر رہے ہیں جی اس کو justice of peace appoint کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب ان کی area جو ہے مطلب ان کی jurisdiction جسے ہم کہتے ہیں وہ کتنے area تک ہوگا ٹھیک ہے اس میں ایک زلہ آتا ہے ایک تحصیل آتی ہے تو یہ جو justice of peace appoint کی جاتے ہیں provincial government ان کو appoint کرتی ہے اور ان کی jurisdiction کا تائیون بھی provincial government اس notification میں کرتی ہے ٹھیک ہے یعنی کہ اس notification میں کیا ہوگا آسان الفاظ میں صوبائی حکومت یہ کہے گی کہ ہم مستر فرید کو justice of peace appoint کر رہے ہیں آج سے justice of peace کے ذمہ داریا نبھائیں کہاں پرنبھائیں وہ area جو ہے notification میں دیا ہوئے کہ یہ jurisdiction ہوگی ٹھیک ہے جی اچھا strength کتنی ہوگی یعنی کہ provincial government کتنی justice of peace appoint کر سکتی ہے کیا ایک علاقے کی لیے ایک سے زیادہ appoint کر سکتی ہے یا نہیں کیا پوری صوبی کی لیے ایک ہوگا بات ہیں ٹھیک ہے number of justice of peace ٹھیک ہے جے پی یہ provincial government کا اختیار ہے ٹھیک ہے وہ اگر چاہیں تو ایک ہی local area کی لیے ایک سے زیادہ ٹھیک ہے ون پلس justice of peace appoint کر سکتی ہے ٹھیک ہے وہ چاہیں تو کسی area کی لیے justice of peace appoint چینہ کریں وہ چاہیں تو ایک سے زیادہ کر دی ٹھیک ہے جہاں پر مختلف قسم کے مسائل بہت زیادہ ہیں جو کے اختیارات میں آتے ہیں وہ بہت زیادہ ہے تو صوبائی حکومت وہاں پر ایک سے زیادہ جسٹس of peace appoint کر سکتی ہے جو crowded areas ہوتے ہیں جو populated areas ہوتے ہیں جسے ہم اپنے language میں tickly populated areas کہتے ہیں ایسی areas کیلئے provincial government چاہیں تو ایک سے زیادہ بھی appoint کر سکتی ہے لیکن جہاں پر population کم ہو تو وہاں provincial government کے اختیار ہے وہ نہ کریں یہ نہیں کہ پروینشل government کا اختیار ہوتا ہے اس کے بات time period جو ہے appointment ان کی کی جائے گی تو time period بھی جو ہے وہ بھی determined نہیں ہے یعنی کہ بات اصل میں یہ ہے کہ provincial government کا اختیار ہے چاہے provincial government چونکہ ان کو appoint کر رہی ہے تو provincial government کا اختیار ہے وہ چاہیں تو کسی کو ایک مہینی کیلئے کر دیں ایک مند کیلئے کر دیں ایک سال کیلئے کر دیں ٹھیک ہے دو سال کیلئے کر دیں پانچ سال کیلئے کر دیں صبح حکومت کی اپنی مرضی ہے وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم مس سانہ کو دو سال کیلئے justice of peace بنا رہی ہیں وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم مسٹر فرید کو پانچ سال کیلئے justice of peace بنا رہے ہیں وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم مسٹر xyz کو تین دن کیلئے justice of peace بنا رہے ہیں وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم دس سال کیلئے بنا رہے ہیں ٹھیک ہے یعنی ان کا time period determine کرنا اور ان کی strength determine کرنا یہ provincial government کا اختیار ہے اور اسی طرح ان کی appointment بھی provincial government کے اختیار ہیں ٹھیک ہے تو ان سب چیزوں کو آپ ایسے سمجھیں کہ کوئی بھی پاکستان کا شہری جس کی integrity اور suitability satisfied ہو صوبائی حکومت اس کو justice of peace appoint کر سکتی ہے اس کی area کتنی ہوگی justice of peace determine کریں گے اس کا time period کتنا ہوگا justice of sorry یہ اس کی area کتنی ہوگی provincial government determine کرے گا اسی طرح time period جو ہے کتنے time کی لیے justice of peace بن رہا ہے provincial government determine کرے گی ٹھیک ہے اور ایک area میں کتنی justice of peace ہیں یہ provincial government ہی determine کرے گی ٹھیک ہے ان کی appointment local area ان تین چار چیز جو ہیں یہ provincial government determine کرے گی اس کے بعد آتے ہیں justice of peace اور ex official justice of peace میں کیا difference ہے ایک چیزے یہاں پر مائک میں تھوڑا سا مسئلہ آگیا تھا اور اس کی وجہ سے جو بہت سارے ہمارے online students ہیں ان تک صحیح آواز نہیں جا رہی تھی وہ صحیح issue justice of peace میں کیا difference ہوتا ہے دیان سے سنیئے گا بہت زیادہ important ہے practice میں ایک سار ہمارا واسطہ ان سے پڑھتا ہے ٹھیک ہے دیکھیں جب آپ پڑھتے ہیں section 22 a اور اس سب clause 6 ٹھیک ہے یہ section جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو ملتا ہے ایک ہوتا ہے اس کے کیا اختیارات ہوتے ہیں اور یہ کس طرح سے justice of peace سے الگ ہوتا ہے ان دونوں کے درمیان کیا فرق ہیں دیکھیں اگر میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤ ہو نا کہ یہ provision جہاں پر ایک official ka لفظ use ہوا ہے justice of peace جو بہت زیادہ اختیارات یوز کیے جاتے ہیں یا آپ کو justice of peace ملیں گے وہ ایک اختیارات یوز کرتے ہیں جو اس سیکشن میں دی ہوئیں ٹھیک ہے اس لئے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس سے پہلے میں نے آپ لوگوں کو ایک طریقہ بتایا ہے کہ کس طرح سے justice of peace appoint کی جاتے ہے جو کی یہ پہ لکھا بتا انہوں نے یہ board صاف کر دی ورنہ میں آپ لوگوں کو بتا دی تھا کہ provincial government جو ہے وہ ایک notification جاری کری گئے اور یہ پورا ایک procedure ہم نے پڑھ دیا اب ایک 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 justice of peace اس طرح سے appoint نہیں کیے جاتے جس طرح سے باقی justice of peace ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو ایک ایک اف issue justice of peace ہوتے ہیں یہ اپنے office کی ذریعے سے ہی یہ کیا بن جاتے ہیں جی جس of peace بن جاتے ہیں بائی ورچو آف دیئر offices اب اس کا کیا مطلب ہے بائی ورچو دیئر آف اس کا کیا مطلب ہے ایک بنا office hold کر رہا ہے کسی کے پاس کوئی office ہے کوئی اہدہ ہے اب اس office کی وجہ سے جو جو powers جو اختیارات جو جو authorities اس کے پاس automatically آ جاتی ہیں یعنی اس کے پاس یہ office ہیں اس کے پاس یہ اہدہ ہیں تو اس لئے یہ powers بھی اس کے پاس ہیں اگر یہ اہدہ نہ ہوتا یہ office نہ ہوتا تو اس کے پاس یہ powers بھی نہ ہوتے ٹھیک ہے تو ان کو ہم کہتے ہیں ex officio یعنی جو کوئی powers آپ کو جو کوئی اختیارات آپ کو صرف اس وجہ سے ملتے ہیں کیونکہ آپ اس office میں ہیں ٹھیک ہے آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اس کو بھی اختیارات مل جاتے اگزیمپل یہ ہیں دیکھیں کہ ایک بندہ پرائم منسٹر بن جاتا ہے تو وہ پرائم منسٹر کوئی بنے امران خان ہو شہباز شریف نواز شریف ہو شاہد حقان ہو یا کوئی بھی اور ہو ان سب کو یہ پاورز مل جاتے ہیں جو کہ وزیر عظم کے ہوتے ہیں یہ نہیں کرتا کہ کوئی کتنی مجوریٹی لے کر آیا ہے کوئی کسی کے پاس اپنے وورز ہیں اتحادی ہے بغیرہ بغیرہ اگر وہ وزیر عظم بن جا تو اس کو یہ پاورز مل جاتے ہیں ٹھیک ہے انہیں ہم کہتے ہیں ایکس آفی شو اسی طرح اگر کوئی بندہ کی وجہ سے جسٹس آف پیس بن جاتا ہے یا اس کو جسٹس آف پیس کے اختیارات مل جاتے ہیں تو انہیں ہم کہتے ہیں ایکس آفی شو جسٹس آف پیس ٹھیک ہے اب پاکستان میں اگر ہم ایکس آفی شو جسٹس آف پیس کی بات کریں تو دو ہیں ایک جتنی بھی ججز آف ہائی کورٹ ہیں ٹھیک ہے جتنی بھی ججز آف ہائی کورٹ ہیں یہ سارے کی جسٹس آف پیس ہیں اور ان کی جو رسٹکشن کیا ہیں پورے پاکستان پورے پاکستان کیلئے یہ جسٹس آف پیس ہیں اسی طرح جو سیشن ججز ہیں ایڈیشنل سیشن ججز ہیں اور جو جس 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 ایریا میں یہ سر کر رہے ہیں جو بھی ان کا ایک پیٹکولر ایریا ہے وہاں پر یہ جسٹس آف پیس ہوتے ہیں اب دیکھیں کوئی بھی جو ہائی کورٹ کا جج بن جاتا ہے سیشن بن جاتا ہے ایڈیشنل سیشن بن جاتا ہے تو یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ جسٹس آف پیس بھی ہیں اگر وہ سیشن جج بن گیا ہائی کورٹ کا جج بن گیا تو انڈرسٹوڈ ہیں کہ چونکہ وہ جسٹس آف پیس بھی ہیں کوئی نوٹیفکیشن وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے جیسی ہی جج آف ہائی کورٹ بن گیا تو یہ بزاعت خود اس چیز کی نشاندہ ہی ہے کہ جسٹس آف پیس بھی بن گیا کی کیونکہ سی آر پی سی سی آر پی آر ملک میں جو ایکس او جس آف پی ہوں گے وہ یہ لوگ ہوں گی ٹھیک ہے جیج آف ہائی کورٹ سی جی ایڈیشن سی جی جی بات لکھی گئی ہے یہ سیکشن 25 آف دی سی آر پی سی میں یہ بات لکھی گئی ہے ٹھیک ہے سو آئی ہاپ کہ جس آف پی کا کونسپٹ ہے ٹھیک ہے اور اس کا جو ڈیفرنس ہے ایکس او فیشن جس آف پی سے وہ آپ کو کلیر ہو چکا ہے اب ہم آتے ہیں ہمارا جو سب سے امپورٹنٹ ہیڈنگ ہے اس پورے ٹوپک میں جو سب سے امپورٹنٹ ہیڈنگ ہے پاور اینڈ ڈیوٹی آف جسٹس آف پی 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 پوچھا جائے جی آف 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 پی سو جس طرح بھی پوچھا جائے سوال آپ لوگوں نے یہ ہیڈنگ اس میں ضرور دینا ہے ٹھیک ہے اب سب سے پہلے ہم ان کی جنرل ڈیوٹی ہیں وہ ڈسکس کریں گے اور اس کے بعد جو سپیشل ڈیوٹی ہیں جو صرف جسٹس آف پی 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 ہیں جو کہ سیکشن 22 ے کلاؤ 6 میں لکھی ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلی پاور جسٹس آف پی کی دیکھیں سی آر پی میں کئی بھی پاور کا ذکر نہیں کیا جائے ٹھیک ہے ڈیوٹی گئی ہیں تو اکثر جب یہ پوچھا جاتا ہے نا آ نا جی رائیٹ نوٹ سیکشن 22 بی کی ہیڈنگ کو دیکھیں تو دیکھیں 22 کو دیکھیں 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 پاور نہیں یہاں پر پاور پوچھا جائیں ایک ہی بات ہے آپ لوگوں نے یہی ہی ہی لکھ رہے ہیں جو کہ میں ابھی آپ کو بتا رہا 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 ہوں سو آپ یہاں پر لکھ سکتے جی ڈیوٹی یا پاور ایس ٹو اریسٹ ٹھیک ہے ایس ٹو اریسٹ یعنی کہ اریسٹ کرنے کے حوالے سے گرفتار کرنے کے حوالے سے جسٹس آف پیس کی کیا دیوٹی ہیں یا ان کے کیا پاور سہیں دیکھیں جسٹس آف پیس ایک لوکل ایریا کیلئے پوائنٹ کی جاتے ہیں ٹھیک ہے یہاں اس پوائنٹ پر ہم سب لوگ کلیر ہیں اب اس لوکل ایریا میں جسٹس آف پیس کے پاس وہ تمام اختیارات ہوتے ہیں جو کی سیکشن فیفٹی فور اور سیکشن فیفٹی فائیف میں کسی پولیس آفیسر یا آفیسر 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 آف پاس ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایک جسٹس آف پیس کے پاس اپنی لوکل ایریا میں سیکشن فیفٹی فور اور فیفٹی فائیف آف دی سی آر پی سی آف سی آف پی آف 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 ہیں ان دونوں کی کہ کب کب یہ لوگ کسی کو ویڈاؤوٹ آریسٹ وارنٹ گرفتار کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ویڈاؤوٹ وارنٹ آف آریسٹ یہ لوگ گرفتار کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جو وہ تمام لوگ جو کہ صرف سی آر پی سی پڑھ رہے ہیں ہمارے ساتھ آج ہی انہوں نے یہ ٹاپک پڑھا ہے ٹھیک ہے اور اس میں کچھ سٹوڈنٹس یہاں بھی ہیں آن لائن انہوں نے جوائن کیا ٹھیک ہے تو آج ہی ان لوگوں نے یہ ٹاپک پڑھا ہے سیکشن فیفٹی فور فیفٹی فائر ٹھیک ہے ہم بھی آگے اس کو پڑھیں گے جب ہم چپٹر پڑھیں گے آریسٹ اسکیپ اینڈری ٹیکنگ آ ٹھیک ہے تو اس میں ہم یہ چیزیں ڈیٹیل سے پڑھیں گے یہاں آپ لوگ صرف اتنا یاد رکھیے گا کہ جسٹس آف پیس کے پاس اپنے لوکل ایریا میں کسی کو آریسٹ کرنے کے حوالے سے یہ دونوں سیکشنز میں جو پاور دیوے ان دونوں میں وہ سارے کے سارے ان کے پاس ہوتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ ان دونوں سیکشنز میں بیسیکلی کیا ہیں کہ اگر کوئی بندہ جو ہے وہ ایف آئی آر میں اس کا نام ہے ٹھیک ہے اس کے خلاف کمپلینٹ ہوئی ہے اس کے پاس پاکستان سے باگا ہوا ہے ٹھیک ہے یا اس کے خلاف کسی پولیس نے کمپلینٹ کی ہے کہ اس کو گرفتار کریں ہی بیچور روبر ہیں ٹھیک ہے ایکسٹورشن کرتا ہے روبری کرتا ہے چوری کرتا ہے وغیرہ وغیرہ تو یہ سارے چیزی یہاں پر دیوی ٹھیک ہے اب جسٹس آف پیس کے پاس یہ اختیارات تو آگئی اس نے کسی کو آریسٹ بھی کر لیا سو ہم سپوز کرتے ہیں کہ اس نے مسٹر اے کو آریسٹ کر لیا تو اب جسٹس آف پیس کیا اس بندی کو اپنے پاس رکھیں گے آبیسٹری ناٹ ٹھیک ہے کیا کہتے ہیں ایپسلوٹلی ناٹ تو پھر کیا کریں گے اس بندے کا دیکھیں جب جسٹس آف پیس کسی بھی بندے کو آریسٹ کر لیتی ہے نا ٹھیک ہے اپنے پاوز ایکسرسائز کرتے ہوئے تو جسٹس آف پیس اس کو کبھی بھی اپنے پاس نہیں رکھیں گے ٹھیک ہے یا تو نیرس مجسٹریٹ کے سامنے پیش کریں گے یا پھر جو نیرس پولیس ٹیشن ہے اس کے انچارج کے حوالے کر دیں گے اس بندے کو ٹھیک ہے یعنی جو قریبی تانہ ہیں جو پولیس ٹیشن ہے وہاں پر اس بندے کو دے دیں گے ٹھیک ہے اور ساتھ میں ایک ریپورٹ بھی دیں گے کہ میں نے اس بندے کو آریسٹ کیا ہے تو کیوں کیا ہے ایسے کون سے حالات تھے سرکمسٹانسز تھے جس کی وجہ سے مجھے اپنے پاورز ایک سرسائز کرنے پڑ میں نے اس کو گرفتار کر لیا ٹھیک ہے کیا اس نے کوئی جرم کیا ہے کوئی 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 کیا ہے یا مطلب جو کوئی بھی وجہ ہو جو کچھ بھی سرکمسٹانسز ہو ان کی ایک ریپورٹ تیار کریں گے جسٹس آف پیس اور وہ ریپورٹ اس کو دے دیں گے ٹھیک ہے پھر پولیس جو ہیں اس بندے کو دوبارہ سے آریسٹ کر لی گے اور ایسے ہم کہتے ہیں ری آریسٹ ٹھیک ہے ایک دفعہ جسٹس آف پیس نے کیا اور دوسری دفعہ پولیس نے اس کو کر دیا ٹھیک ہے اچھا سیکنڈ ہیڈنگ پر آتے ہیں سیکنڈ ہیڈنگ ہے جی پاور اور ڈیوٹی ٹو کال ٹو کال اپا ٹو کال اینی میمبر یہ ہیڈنگ ہے ٹھیک ہے ٹو کال اینی میمبر آف پولیس فورس جسٹس آف پیس کے پاس اختیارات ہیں کہ وہ پولیس فورس کا کسی بھی میمبر کو ڈیوٹی پر بلا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے ساتھ آپ آگے بھی لکھ سکتے ہیں لیکن ہیڈنگ جو ہے وہ پھر بہت لمبا ہو جائے گا کہ پاور اور ڈیوٹی ٹو کال اینی میمبر آف پولیس فورس آن ڈیوٹی ٹھیک ہے جا چلے لکھ دیں آن ڈیوٹی ٹھیک ہے آچھا جو لوکل ایریا ہے وہاں پر جسٹس آف پیس کو پولیس فورس کی مدد کی ضرورت ہے کسی کو اریسٹ کرنی کیلئے ضرورت ہے ہم سپوز کرتے ہیں کہ ایک بندہ ہے اس کا نام ایف آئی آر میں ہے جسٹس آف پیس اس کو کو آریسٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن جسٹس آف پیس خود آریسٹ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے جسٹس آف پیس کو مدد کی ضرورت ہے ایڈ کی ضرورت ہے ہیلپ کی ضرورت ہے تو وہ کس کی ہیلپ لے سکتے ہیں جی پولیس فورس کی ہیلپ لے سکتے ہیں اس کی کسی بھی ممبر کو بیوٹی پر بلا سکتے ہیں کہ آپ آئیں بیوٹی پر آئیں اور میرے ساتھ چلیں اس بندے کو آریسٹ کرنا ہے ٹھیک ہے ایک تو یہ بات ہو گئی کہ آریسٹ کیلئے دوسری بات ہیں جی جی فور اگزمپل پریونٹ آف اسکیپ ٹھیک ہے یا پریونٹ ٹو اسکیپ ایک بندے کو جسٹس آف پیس نے کرفتار کر لیا ہے لیکن اب جسٹس آف پیس اس کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتے ٹھیک ہے جسٹس آف پیس کو خطرہ ہے کہ جتنی دیر بندے پر جو ہے وہ نظر رکھیں ٹھیک ہے یا اس کو اپنی کسٹڈی میں رکھیں کوئی بھی ایسا اقدام اٹھائیں کوئی بھی ایسا قدم اٹھائیں تاکہ یہ بندہ یہاں سے باغ نہ سکے ٹھیک ہے یعنی اس کے باغ نہیں کو اس کے اسکیپ کو پریونٹ کرنی کے لیے بھی جسٹس آف پیس پولیس فورس کی مدد لے سکتے ہیں ٹھیک ہے جسٹس آف پیس جو ہے وہ کرائم کو ان جنرل اس کو پریونٹ کرنی کے لیے پولیس کی مدد لے سکتے ہیں ٹھیک ہے کوئی بھی کرائم ہو پرٹیکولرلی دو چیزیں ہیں ایک ہیں بریچ آف پیس ٹھیک ہے اور دوسرا ہے پبلک ٹرنکویلٹی کوئی بھی ایسا جو ہے وہ جرم ہو رہا ہے ایسا کوئی ایکٹ ہو رہا ہے جس سے کہ امن و امان کی صورتحال خراب ہو رہی ہے یا پھر پبلک ٹرنکویلٹی ڈسٹرپ ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو پٹیکولرلی یہ دو کام اور جنرلی کرائم کو پریونٹ کرنی کے لیے جسٹس آف پیس پولیس فورس کی کسی بھی ممبر کی مدد لے سکتے ہیں اس کو ڈیوٹی پر بلا سکتے ہیں اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ فور ایکزمپل جسٹس آف پیس نے کسی پولیس ممبر کو تو بلا دیا ٹھیک ہے اس کو ڈیوٹی پر کال کر دیا لیکن پولیس والا جو ہے وہ اس کے حکامات ہی نہیں مان رہا وہ کہہ رہے میں مسروف ہوں جی میں نہیں آ سکتا میں کھانا کھا آ رہا ہوں یا مجھے تو سپیریر نے حکامات ہی نہیں دیا آپ کون ہوتے ہیں مجھے یہ حکم دینے والے کہ چلو جی بردی پہنو ڈیوٹی پر آ جاؤ یہ آپ کون ہوتے ہیں میں تو اپنے ایس پی کا حکم مانوں گا اپنے ایسے چو کا حکم مانوں گا اپنے ڈی ایس پی کے حکامات مانوں گا آپ جسٹس آف پیس کسی پولیس فورس کو کیسے بلا سکتے ہیں تو سی آر پی سی یہ کہتا ہے کہ جب بھی جسٹس آف پیس کسی بھی پولیس ممبر کو ڈیوٹی پر بلائیں گے تو وہ جو پولیس والا بندہ ہیں وہ جو پولیس فورس کا ممبر ہیں وہ جو کوئی بھی ہیں اسے جسٹس آف پیس کے کول پر ڈیوٹی پر آنا ہوگا ٹھیک ہے یہ ایسا ہی سمجھا جائے گا کہ جسٹس آف پیس نے یہ ایک کمپیٹنٹ آثورٹی ہیں ٹھیک ہے اگر آپ لوگ یہ پڑھیں سیکشن ٹویٹیٹیو ایک کلاس فور کہ وی رمیمبر اف آف 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 بلیس فورس آن ڈیوٹی has been called upon to render aid سب سیکشن 3 such calls shall be deemed to have been made by a competent authority ٹھیک ہے یعنی کہ justice of peace کیا ہے ایک competent authority ہے کوئی police force کا بندہ جب اس کو بلائے جائے گا کہ وہ آئیں اور justice of peace کی مدد کریں تو اس کے پاس refuse کرنے کی کوئی chances نہیں ہیں ٹھیک ہے وہ اس چیز مطلب وہ ان احکامات کو مانے گا ہی مانے گا ہر حال میں مانے گا ٹھیک ہے he has no choice but to render his head to the justice of peace سمجھ آگئی یعنی کہ justice of peace is a competent authority to call any member of the police force on duty in order to add him ٹھیک ہے ان چیزوں میں ٹھیک ہے کہ کسی کو arrest کرنا ہو اس کے escape کو prevent کرنا breach of peace کو prevent کرنا public tranquility کو destruct ہونے سے بچانی کیلئے وہ یہ سارے power چوہے ہیں وہ use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا جی اس کے بعد ہے تیسرا ترڈ نمبر وہ ہے جی verification and attestation ٹھیک ہے attestation justice of peace جو ہیں وہ اپنے local area میں کسی بھی بندے کی identity کے حوالے سے ٹھیک ہے کہ یعنی کہ وہ اس کو جانتا ہے یا یہ یہاں پر رہتا ہے کیا کر سکتے ہیں certificate issue کر سکتے ہیں ٹھیک ہے certificate issue کر سکتے ہیں کہ ہاں جی میں اس کو مانتا جانتا ہوں ٹھیک ہے یا یہ ہماری جگہ پر رہتے ہیں اسی طرح اگر یہ بندہ کوئی document produce کرتا ہے ٹھیک ہے کوئی document produce کرتا ہے تو اس کو verify بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اسی طرح document کی attestation بھی justice of peace کر سکتے ہیں یہ ان کی duties ہیں ان کے powers ہیں ٹھیک ہے کوئی ایسا document آتا ہے for example ان کے سامنے جو کی کسی قانون کے تحت یہ required ہے کہ magistrate اس کو sign کرے یا اس کو attest کرے ٹھیک ہے تو magistrate کی جگہ justice of peace بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اچھا اس کے بعد جو important ہے اس کو آپ دیکھیں وہ ہے number four power یا duty to conduct inquiries ٹھیک ہے جی انکوائریز کر سکتے ہیں justice of peace اس کا کیا مطلب ہے مطلب یہ ہے اس کا کہ justice of peace کو اطلاع ملتی ہے کہ یہاں پر کوئی ایکٹ ہوا ہے جس کی وجہ سے امن و امان کی صورتحال خراب ہو رہی ہے سمجھا رہی ہے کوئی بھی ایکٹ ہوا ہے کوئی incident ہوا ہے کوئی واقعہ ہوا ہے جس کی وجہ سے امن و امان کی صورتحال خراب ہو رہی ہے breach of peace ہو رہی ہے تو justice of peace کیا کر سکتے ہیں جی اس واقعی کی انکوائری کر سکتے ہیں تھیک ہے وہ جو incident ہوا ہے جو واقعہ ہوا ہے اس کی کیا کر سکتے ہیں inquiry کر سکتے ہیں تھیک ہے اور یہ inquiry کر کے کیا کریں گی جی وہ یہ inquiry کر کے اس کی ایک report تیار کریں گے اور یہ یا تو nearest magistrate کو دیں گے تھیک ہے جو nearest magistrate ہوتے ہیں یا تو ان کو دیں گے تھیک ہے اور یا جو nearest officer in charge اور police station ٹھیک ہے ہم سمپل ایسی چھو لکھ دیتے ہیں تو ان کو دے سکتے ہیں ٹھیک ہے جو انکوائری کی ریپورٹ ہوں گی یہ ان کو دے سکتے ہیں اچھا نمبر فائر ہے جی پروٹیکٹ یا پروٹیکشن آف پلیس آف اکرنس پلیس آف اکرنس کیا ہوتی ہے جائے وقوع جیسے ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے سپورٹ جیسے ہم کہتے ہیں جو جو لوگ کریمنل پریکٹس کر رہے ہیں وہ ان چیزوں سے بہت زیادہ واقف ہوں گے ٹھیک ہے کیجئے پلیس آف اکرنس اور سائٹ پلین جائے وقوع وغیرہ وغیرہ کہ پولیس نے پلیس آف اکرنس کو وزٹ نہیں کیا ٹھیک ہے سپورٹ سے آپ کو کیا کیا ملا یہ ساری چیزیں فور ایکزمپل کہیں پر کوئی کاغنسیبل اوفینس ہوتا ہے ٹھیک ہے کاغنسیبل اوفینس ہوتا ہے اس کی اطلاع ملتی ہے جسٹس آف پیس کو اس کی اطلاع ملتی ہے جسٹس آف پیس کو ٹھیک ہے ایکچولی آج بہت سارے کلاسز لی ہیں ٹھیک ہے کانسٹیٹوشن کے اور سی آر پی سی وغیرہ وغیرہ کے تو وہ سارے لیکچرز مجھے لگتے ہیں ابھی آخر میں سارے مکس اپ ہو رہے ہیں میں کبھی ایک سبجکٹ کی ترمینورجی یوز کر رہوں گا بھی دوسری کی اچھا تو فور ایکزمپل ایک کاغنسیبل اوفینس ہوا ہے اس کی انفرمیشن ملی جسٹس آف پیس کو ٹھیک ہے اب جسٹس آف پیس کو جیسے انفرمیشن ملتی ہے اور ان کو پتا چلتے تو وہ پلیس آف ایکرنس پر جا سکتے ہیں تاکہ اس جگہ کو پروٹیکٹ کر رہی ٹھیک ہے لوکل ایریاز میں ہوتے ہیں نا جسٹس آف پیس تو جسٹس آف پیس کیا کر سکتے ہیں جی اس سپورٹ کا وزٹ کر سکتے ہیں تاکہ اس جگہ کو پروٹیکٹ کرے پھر جسٹس آف پیس کی ڈیوٹی کیا ہے وہاں پر کہ وہ کسی بھی بندے کو وہاں پر کسی چیز کو ہاتھ نہ لگانے دے ٹھیک ہے کہ کوئی بندہ وہاں سے کوئی چیز غائب نہ کر دے وہ کوئی چیز وہاں سے چھپائیں نہ ٹھیک ہے کیونکہ دیکھیں فر ایکزمپل یہاں پر مرڈر ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو یہاں پر مرڈر ہوتا ہے یہاں بہت ساریcompassیدینسز ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو پتہ ایمٹیز ہوتی ہیں جو بلیٹس ہوتی ہیں ٹھیک ہے شل ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں زخمی کے کپڑے ہو سکتے ہیں بلڈ ڈروپس ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے کوئی ہیئر وغیرہ بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں ویپنز ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں جو کہ آپ کو ٹرائل میں مدد دے سکتی ہیں قاتل تک پہنچنے میں ٹھیک ہے یا اس یہ جرم ثابت کرنے کیلئے اب ایک بندہ یہاں آتا ہے وہ ان ایویڈنسز کو کرپٹ کرتا ہے ان کو ٹیمپر کرتا ہے ان کو خراب کرتا ہے تو کیس خراب ہوگا نا اس سے سو اس لیے جسٹس آف پیس کو یہ ڈیوٹیز دی گئی ہیں کہ وہ پلیس آف اکرنس کی پروٹیکشن کرے جو جائے بہت ہوا ہیں جو سپاٹ ہیں اس کی پروٹیکشن کرے ٹھیک ہے اس کو محفوظ بنا کے رکھے وہاں پر کسی کو انٹرفیر نہ کرنے دے ٹھیک ہے کوئی وہاں مداخلت نہ کرسکے کوئی ثبوتوں کو ٹیمپر نہ کرسکے کوئی خراب نہ کرسکے وہاں سے کوئی بندہ کوئی چیز غائب نہ کرے ٹھیک ہے اس کو چھپائے نا سو پلیس آف اکرنس کو پرو نمبر سکس ہے کہ یہ تو ہم نے پڑھ لیا نا کہ پولیس فورس کو جسٹس آف پیس ڈیوٹی پر بلا سکتے ہیں تو کیا جب پولیس کو جسٹس آف پیس کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے تو جسٹس آف پیس ویدھر ہی اس باونڈ ٹو اسیس تا پولیس اور نوٹ یہ پاور اب پڑتے ہیں تو یہ ہیڈنگ ہے جی اسیسٹنس ٹو پولیس آفیسر اینڈ ریکارڈن سٹیٹمنٹ ٹھیک ہے یعنی کہ یہ پورا ہیڈنگ ہوگا ڈیوٹی ٹو پروائیڈ اسسٹنس ٹو پولیس آفیسر اینڈ ریکارڈن سٹیٹمنٹ دیکھیں جب بھی پولیس آفیسر کو جسٹس آف پیس کی مدد کی ضرورت ہوگی ٹھیک ہے ان کی اسسٹنس کی ضرورت ہوتی ہے فور ایکزمپل پولیس آفیسر جو ہیں وہ چیپٹر فورٹین ٹھیک ہے چیپٹر فورٹین جو کہ ون فیفٹی فور سے سٹارٹ ہو کے ون سیونٹی تک جاتا ہے یہ ایف آیا چالان وغیرہ ٹھیک ہے ریکارڈن سٹیٹمنٹ اگر یہاں پر پولیس آفیسر اس چیپٹر کے تحت کوئی انویسٹیگیشن کر رہی ہے اور ان کو جسٹس آف پیس کی مدد کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ رائٹنگ میں لکھ کر دیں گے کہ ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے اور جسٹس آف پیس جو ہیں وہ پھر ان کی انویسٹیگیشن میں مدد کریں گے ٹھیک ہے اسی طرح جسٹس آف پیس جو ہیں وہ سٹیٹمنٹ بھی ریکارڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ ایک بندے کے ساتھ کوئی فور ایکزمپل جرم وغیرہ ہوا ہے ٹھیک ہے کیا چیز ڈائنگ ڈیکلریشن ٹھیک ہے جو کہ قانونی شہادت میں ہم آگے پڑھیں گے بھی ٹھیک ہے آرٹیکل فورٹی سکس میں اس کا ذکر ہے ٹھیک ہے سو ڈائنگ ڈیکلریشن وہ ریکارڈ کر سکتے ہیں یا باقی جو سٹیٹمنٹ وغیرہ ہوتی ہیں ٹھیک ہے جو کہ اس چیپٹر کے تحت ریکارڈ کروائی جاتی ہیں ٹھیک ہے وان سکس وان وغیرہ کی تو یہ سارے سٹیٹمنٹ جو ہیں یہ جسٹس آف پیس بھی ریکارڈ کر سکتے ہیں اب یہاں تک یہ جو ہم نے پاورس پڑھے ہیں یہ جنرل پاورس ہیں سمجھ آئیے بات کی یہ کیا ہیں جی یہ جنرل پاورس ہیں جو کہ کوئی بھی چیپ جسٹس آرس کو ایکسرسائز کر سکتے ہیں ابھی ہم جو سپیشل پاورس ہیں ایکس آفیشیف جسٹس آف پیس کی ان کو تھوڑا سا دسکاس کرتے ہیں کہ وہ کون کون سے پاورس ہیں سپیشلی ان پاورس کو دیکھتے ہیں جو کہ صرف ایکس آفیشیف جسٹس آف پیس کے ہیں ٹھیک ہے یہ جو ابھی ہم پاورس پڑھنے جا رہے ہیں پریکٹس میں سب سے زیادہ یہی پاورس ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ لوگ اکستج دیکھتے ہیں کہ جو جسٹس آف پیس کے پاس پیٹیشن فائل کی جاتی ہیں تو وہاں لکھا جاتے کہ انڈر سیکشن ٹوینٹی ٹو اے کلاوز سکس یہ سیکشن وہاں پر کوٹ ہوتا ہے کیوں کیونکہ یہ جو پریکٹس میں پاورس ایکسرسائز کرتے ہیں وہ ایکس آفیشیف جسٹس آف پیس ہیں اور جو پاورس ایکسرسائز کرتے ہیں وہ ابھی ہم پڑھیں گے آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ ہم پریکٹس میں بیسکلی یہی پاورس ہوتے دیکھتے ہیں ٹھیک ہے باقی یہ جو پاورس ہیں یہ صرف کتاب تک ہی ہیں ٹھیک ہے اب ایکس آفیشیف جسٹس آف پیس کی جو سب سے پہلی ڈیوٹی دیوی ہیں یا پاورس دیوی ہیں وہ ہے نون ریجسٹریشن آف کریمینل کیس ایک کوگنیزیبل اوفینس ہوتا ہے آپ جاتے ہیں پولیس کے پاس پولیس کو آپ کہتے ہیں کہ آپ ایف آئیار درج کروائیں پولیس کی ڈیوٹی ہے انڈر سیکشن 154 کے وہ ایف آئیار آپ کی درج کریں اس کو ریجسٹر کریں لیکن پولیس والے یہ کام نہیں کرتے وہ اپنی ڈیوٹی فلفل نہیں کرتے ٹھیک ہے آپ جو بھی کمپلینٹ لے کر گئی ہیں وہ اس کو ریجسٹر نہیں کرواتے وہ اس کو ایف آئیار اس کی ایف آئیار جو ہے وہ درج نہیں کرواتے ٹھیک ہے اس اوفینس کی اب آپ کے پاس کیا راستہ ہے جیسے میں نے اسٹارٹ میں انڈرڈکشن میں آپ کو کہا تھا کہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے لیکن کر سکتے ہیں اور وہ یہ پاورس ہیں اگر پولیس کرمینل کیس ریجسٹر کرنے سے انکار کر دے اگر پولیس آپ کی ایف آئیار ریجسٹر کرنے سے انکار کر دے ٹھیک ہے اگر پولیس کے پاس آپ جاتے ہیں اور آپ اسے کہتے ہیں کہ یہاں پر ایک کاغنیزبل اوفینس ہوا ہے یہاں پر کوئی قتل ہوا ہے ڈکیٹی ہوئی ہیں چوری ہوئی ہیں ٹھیک ہے یہاں رابری ہوئی ہے یہاں کوئی ریپ ہوا ہے آپ پولیس کے پاس کہیں پولیس کو کہاں کہ یہاں کوئی جرم ہوا ہے اور آپ اس کے فائیار درج کریں پولیس جس کے ڈیوٹی ہیں فائیار درج کرنا انڈر سیکشن ون فائی فور آف دی کورڈ آف کریمینل پروسیجر ایٹین نائنٹی ایٹ لیکن پولیس جو ہیں وہ اپنی ڈیوٹی فور فیر نہیں کرتی پولیس نے انکار کر دیا پولیس کہتی ہیں ہم فائیار درج نہیں کریں گے تو آپ کے پاس کیا راستہ ہے آپ جسٹس آف پیس کے پاس پیٹیشن لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ جسٹس آف پیس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر ایک کوگنیزیبل اوفینس ہوا ہے جس کی فائیار درج کرنا اس کی فائیار ریجسٹر کروانا بہت ضروری ہے لیکن پولیس والے نہیں کر رہے سو آپ کینڈی کیا کریجی آپ احکامات دی پولیس کو کہ وہ فائیار درج کریں اور یہ جس جسٹس آف پیس کے پاس آپ آتے ہیں تو آپ کس سیکشن کے تحت آتے ہیں سیکشن ٹوئنٹی ٹو اے کلاوز سکس ٹھیک ہے اور پھر اس کا جسٹس آف کلاوز ہے وہ نوان ریجسٹریشن آف کریمینل کیس ٹھیک ہے اور یہ جو پاورز ہوتے ہیں یہ سپیشلی صرف اور صرف ایکس اوفیشو جسٹس آف پیس ایکسرسائز کرتے ہیں ٹھیک ہے جی آچھا ٹوئنٹی ٹو اے سوری ٹو پتہ نہیں آج کیا ہو گیا ہے دوسرے پاورز یہ ہیں جی ٹرانسفر آف ٹرانسفر آف انویسٹیگیشن فرام ون پولیس آفیسر ٹو اے نیدر ایک پولیس آفیسر ہے جو کہ کسی کریمینل کیس میں انویسٹیگیشن کر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کو پتہ ہے کہ ہر کریمینل کیس کو جو ہے وہ پولیس انویسٹیگیٹ کرتی ہیں اور اس کیلئے ایک انویسٹیگیشن آفیسر جو ہے پوائنٹ کیا جاتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں آئی او انویسٹیگیٹنگ آفیسر ٹھیک ہے یا عام زبان میں ہم انہیں کہتے ہیں تفتیشی اب جو تفتیشی ہیں جو آئی او ہے یا جو انویسٹیگیٹنگ آفیسر ہیں فور ایکزمپل وہ صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہا ٹھیک ہے وہ بگ چکا ہے دوسری پارٹی کے ساتھ مل گیا ہے یا وہ انکومپیٹنٹ ہے یا وہ اچھے خاصے کیس کا بیڑا ورک کرنے میں پوری طرح سے ماہر ہیں وہ کرپٹ ہیں وہ انویسٹیگیشن ہی نہیں کر سکتا وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کاؤگنیزیبل کیس میں انویسٹیگیشن کرے یا فور ایکزمپل اس کے آپ کے ساتھ ویسی ہی کوئی دشمنی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ اگر یہ انویسٹیگیشن اس بندی نہیں کی تو کیس تو ہاتھ سے گیا ٹھیک ہے یعنی کہ یہ کبھی بھی صحیح انویسٹیگیشن نہیں کرے گا جو جو چیزیں ہمارے فیور میں آتی ہیں کبھی بھی یہ ان کو سامنے نہیں لے کر آئے گا کبھی بھی یہ ان کو بورٹ پر نہیں لے کر آئے گا کبھی بھی یہ ان لوگوں کو نہیں پکڑے گا جو کہ ہمارے مخالفین ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ ان سیمپل ورڈز آپ کو جو تفتیشی آفیسر ہوتا ہے جو انویسٹیگیٹنگ آفیسر ہوتا ہے آپ کو اس پر اعتماد نہیں ہے ٹھیک ہے آپ اس انویسٹیگیٹنگ آفیسر کو کیسے چینج کروائیں گے خود تو نہیں نہ کر سکتے کہ جی اس کو ہٹاؤ تو اس کو لے کر آؤ آپ خود تو نہیں نہ کر سکتے ٹھیک ہے پہلے آپ جاتے ہیں اس بھی انویسٹیگیشن کے پاس ٹھیک ہے یہ طریقہ کار ابھی ہم آگے پڑھیں گے اگر وہ بھی اس انویسٹیگیٹنگ آفیسر کو چینج نہیں کرتے تو پھر جو آخری راستہ آپ کے پاس بچتا ہے وہ ہے کہ آپ جسٹیس آف پیس کے پاس پیٹیشن لگائیں آپ جسٹیس آف پیس کے پاس جائیں اور کہیں کہ یہ بندہ کرپٹ ہیں یہ انکومپیٹن ہے یہ کیپیبل نہیں ہے ٹھیک ہے یہ دوسروں کے ساتھ مل گیا ہے اور یہ ہمارے کیس میں انویسٹیگیشن خراب کر سکتا ہے تو آپ جو ہیں یہ انویسٹیگیٹنگ آفیسر چینج کر کے دے دیں کوئی بھی ایسا انویسٹیگیٹنگ آفیسر جس پر آپ کو ٹرسٹ نہیں ہے کانفیڈنس نہیں ہے آپ کو اعتماد نہیں ہے یا وہ ہے ہی انکومپیٹن تو آپ اس کو چینج کروا سکتے ہیں چیسے بائی فائلنگ پیٹیشن آہ ان دی کورٹ آف جسٹیس آف پیس ٹھیک ہے جی آچھا نمبر تری نمبر تری ہے نگلیکٹ فیلیور اور ایکسس آف آتاروٹی ٹھیک ہے یہ باقی آپ پورے بک میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کیا لکھا ہے کہ ایکسس کمیٹڈ بائی پولیس آتاروٹی in relation to its function and duties پولیس آفیسر جو ہیں وہ اپنی ڈیوٹیز نظرانداز کر رہے ہیں ایک کام جو کہ ان کو کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہے ایک کام جو ان کو نہیں کرنا چاہیے لیکن وہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے ایسے تمام قانونی ڈیوٹیز جو کہ پولیس کو کرنی چاہیے ان کو پرفارم کرنی چاہیے لیکن پولیس اپنے لیگل ڈیوٹیز کو پرفارم نہیں کر رہے ٹھیک ہے ان کی جو فنکشنز ہیں جو ڈیوٹیز ہیں پولیس ان کو پرفارم نہیں کر رہے اور ان لیگل کام کر رہی ہے ٹھیک ہے اپنی اختیارات سے تجاوز کر رہی ہے ٹھیک ہے کیس کو جس طرح سے ہینڈل کرنا چاہیے پولیس اس طرح سے ہینڈل نہیں کر رہی جس طرح انویسٹیگیشن کرنی چاہیے اس طرح سے انویسٹیگیشن نہیں کر رہی ٹھیک ہے ایک کام جو کہ ان کو کرنا چاہیے قانونی طور پر ان کو کرنا چاہیے ٹھیک ہے یا ایسی ہی انویسٹیگیشن کو ڈیلے کرتی ہیں اور پولیس کہتی ہیں کہ اب دیکھتے جاؤ ہم تمہارے ساتھ کیا کرتیں گے ٹھیک ہے ایک دن کا کیس ہے لیکن ایک سال آپ نے جو ہے وہ تانے اور کوٹ کی کچھہری کے چکر آپ کو لگانے پڑیں گے سو جب ایسے کوئی کیسز آتے ہیں جب اس طرح کے کوئی معاملات آتے ہیں جب پولیس اپنی لیکل ڈیوٹیز کو صحیح طریقے سے پرفارم نہیں کرتی یا پولیس جو ہیں وہ اپنے اختیارات سے تجاوز کرتی ہیں ایک کام جو کہ ان کی اتھارٹی میں نہیں آتا جو کہ ان کی اختیار میں نہیں ہے پھر بھی وہ یہ کام کرتی ہیں تو آپ پولیس کو کیسے روک سکتے ہیں آپ پولیس کو کیسے کمپل کر سکتے ہیں کہ یہ آپ کی لیگل ڈیوٹی ہیں یہ آپ کی لیگل فنکشنز ہیں اور آپ ان کو پرفارم کریں پولیس کو آپ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ یہ کام نہ کریں کیونکہ یہ آپ کی اتھارٹی میں نہیں آتا یہ آپ پولیس کو کمپل کیسے کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے راستہ تو ہوتا ہے کہ آپ اس پی کے پاس جائیں اگر وہ بھی آپ کی دادرسی نہیں کرتا تو پھر آپ پیٹیشن لگائیں گے جسٹس آف پیس کے پاس ٹھیک ہے جسٹس آف پیس کو آپ کہیں گے کہ آپ اس پولیس آفیسر کو روکیں یہ کیا کر رہے ہیں آپ اس کو دیکھیں اپنے اختیارات سے تجاوز کر رہے ہیں یہ کام ان کو نہیں کرنا چاہیے لیکن یہ پھر بھی کر رہے ہیں ٹھیک ہے سو یہ تین پاورز ہیں کہ جب کرمینل کیس آپ کا ریجسٹر نہیں کر رہے پولیس پورس ٹھیک ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں جسٹس آف پیس کے پاس جا سکتے ہیں کہ پولیس ہماری اف آئیار نہیں کروارے آپ ان کو حکامات دے کے اف آئیار درج کریں یا ایک پولیس آفیسر جو کی کسی کیس میں انویسٹیکیشن کر رہا ہے اور آپ کو اس پر اعتماد نہیں ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں جسٹریس آفیس کے پاس جا سکتے ہیں کہ یہ آئی او اس کو چینج کر کے دیں اس تبتیش آفیسر کو چینج کر کے دیں یا تیسری جو پاورس ہیں جو ڈیوٹیز ہیں وہ یہ ہیں کہ فور اگزمپل ایک پولیس فورس کا بننا ہے ایک پولیس آفیسر ہے ٹھیک ہے یا کوئی بھی اور ممبر ہے اور وہ کیا کر رہے ہیں جی وہ اپنے اختیارات سے تجاوز کر رہے ہیں اپنی ڈیوٹیز پرفارم نہیں کر رہے تو ان تینوں صورتوں میں آپ جسٹریس آفیس کے پاس پیٹیشن لگا سکتے ہیں کہ ہمیں یہ یہ گریوینسز ہیں اور آپ ان کو حکامات دیں کہ وہ یہ کام کریں ٹھیک ہے اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ جو جسٹریس آفیس کے پاس پیٹیشن لگایا جاتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ فور اگزمپل ایک کریمینل کیس ہیں اور وہ ریجسٹر نہیں ہو رہا ٹھیک ہے تو اس کا پروسیجر کیا ہوگا ٹھیک ہے یعنی کہ سب سے پہلے ہم کس کے پاس جائیں گے اس کے بعد کس کے پاس جائیں گے اور اس کے بعد کس کے پاس جائیں گے یہ جو پورا ایک طریقے کار ہیں پریکٹس میں کیسا ہوتا ہے ٹھیک ہے کس طرح سے ہم یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں تو اب ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں ٹھیک ہے جسٹ ای منٹ اچھا جی ہم کیا چیز اب ہم پروسیجر کو ڈسکس کرتے ہیں کہ پریکٹس میں کس طرح سے ہم پیٹیشن فائل کرتے ہیں جسٹس آف پیس کی عدالت میں ٹھیک ہے تو دیکھیں پہلے جب کوئی بھی یہ گریوینسز ہوتے تھے نا کہ ایف آئی آر درج نہیں کر رہے ہیں ایکسس آف آثورٹی ہیں ٹھیک ہے یا ٹرانسفر آف انویسٹیگیشن ہے تو پہلے ہم ڈائریکٹ جسٹس آف پیس کے پاس ہی جاتے تھے ٹھیک ہے کیونکہ روزانہ کی بنیاد پر جسٹس آف پیس کے پاس سینکڑوں پیٹیشن آتی تھی ٹھیک ہے اور ظاہر ہے ان چیزوں کو ڈسپیچ کرنا بھی اتنا آسان نہیں ہوتا تو انہوں نے کیا کیا جی کہ ایس پی کمپلینٹ سیل بنایا ٹھیک ہے جی کیا بنایا ایس پی کمپلینٹ سیل آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ہر ظلے میں ایک ایس پی انویسٹیگیشن ہوتے ہیں ہوتے ہیں نا ایس پی انویسٹیگیشن ٹھیک ہے تو جسٹس کوسہ صاحب نے کیا کیا کہ وہاں پر ایک ایس پی کمپلینٹ سیل کو کانسٹیچوٹ کیا یہ بنایا اب طریقے کار کیا ہے فور ایس پی آپ کو کوئی گریبینسز ہیں آپ کا کیس درج نہیں ہو رہا یا آپ کو اس پر اعتماد نہیں ہے ٹھیک ہے جو آئی او ہے یا کوئی بھی اور ایشو ہے تو آپ پہلے کیا کریں گے جی پہلے آپ درخواست لے کر آئیں گے جو آپ کی پیٹیشن ہے وہ آپ لے کر جائیں گے ایس پی کمپلینٹ سیل میں ٹھیک ہے اب فور ایس پی یہاں پر بھی آپ کے دادرسی نہیں ہوتی ٹھیک ہے آپ ایس پی کمپلینٹ سیل میں تو آگئے لیکن ایس پی نے آپ کی بات نہیں مانی اور اکثر ایسی ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے ورنہ اسی چونکہ کیا مجال کہ وہ ایس پی کے خلاف جائیں اس کے خلاف کوئی کام کرے ٹھیک ہے ایس پی ان ساری چیزوں میں ملابس ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ ہوتے ہیں نا جیسے ہم کہتے ہیں ٹریکل ڈاؤن ایفیکٹ تو یہاں پر یہی چیز ہوتی ہے ٹھیک ہے اوپر والا ایسا ہوتا ہے اس لیے نیچے والی بھی ایسے ہوتے ہیں ایس پی کمپلینٹ سیل کے پاس آپ آئے یہاں آپ کی دادرسی نہیں ہوئی پھر آپ کیا کریں گے جی پھر آپ آئے جائیں گے جسٹس آف پیس کے پاس ٹھیک ہے جسٹس آف پیس کے پاس آپ آئیں گے جب جسٹس آف پیس کے پاس آپ آئیں گے اور پیٹیشن لگائیں گے تو جسٹس آف پیس یہاں پر کیا کریں گے جسٹس آف پیس یہاں پر کولیس سے کمنٹ مانگتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ کو تھوڑی تھوڑی سی سمجھ آنا شروع ہو جائے گی کہ یہ جو پروسس چلتا ہے یہ کس طرح سے چلتا ہے جو جو لوگ آپ میں سے کرمینل ایڈوکیٹس کے پاس جاتے ہیں ان کے پاس پریکٹس کر رہے ہیں تو ان کو یہ چیزیں پتا ہو گئے کہ جب کوئی بندہ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ پہلی اس پی کیلئے درخواست لکھتے ہیں وہ ایک دو پیجز میں کی جی اس پی انویسٹیگیشن کو اور وہ ساری چیزیں آپ اس میں لکھ دیتے ہیں پھر آپ کیا کرتے ہیں سات دن بعد چودہ دنوں بعد آپ جسٹس آفیس کے پاس چلے جاتے ہیں جیسی ہی آپ درخواست لکھتے ہیں تو آپ کو ایک ڈیٹ دیا جاتا ہے اور آپ سے کہا جاتا ہے کہ ہم پولیس سے کمنٹ مانگتے ہیں پولیس سے کمنٹ لیے جائیں گے اور پیٹیشنر کو بھی سنا جائے گا پیٹیشنر کو یعنی جو بندہ ایفیکٹ ہو رہا ہے جس کی بات نہیں مانی جا رہی اس کو بھی سنا جاتا ہے اور پولیس سے بھی کمنٹ لیے جاتے ہیں یعنی دونوں پارٹیز کو سنا جاتا ہے دونوں پارٹیز کو سننے کے بعد جو جسٹس آفیس ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ جوڈیشل مائنڈ اپلائی کرتے ہیں یہاں ہم ہیڈنگ ڈالتے ہیں اپلیکیشن آف جوڈیشل مائنڈ وہ اپنا جوڈیشل مائنڈ اپلائی کرتے ہیں پولیس کو سنتے ہیں پیٹیشنر کو سنتے ہیں ٹھیک کہ اپنا لیگل مائنڈ اپلائی کرتے ہیں جوڈیشل مائنڈ اپلائی کرتے ہیں چیزوں کو دیکھتے ہیں جانچتے ہیں پر ہتھتے ہیں اور اس کے بعد ایک اورڈر جاری کر دیتے ہیں جوڈیشل مائنڈ کو اپلائی کر کے کیا کرتے ہیں ایک اورڈر جاری کر دیتے ہیں کہ ہاں barley case نیجل ہے کہ اس کو регسٹر کر دو یہ barley case امرکی himself کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے یعنی بیسیکلی یہاں پر دیکھیں جسٹس آف پیس یہاں کیا دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی میں کوئی کاغنیزیبل اوفینس پریما فیشنگ نظر آ رہے ہیں بادیوں نظر میں کیا کوئی کاغنیزیبل اوفینس ہوا ہے یا نہیں ٹھیک ہے جو فیکٹس ہیں کیا یہ کسی کاغنیزیبل اوفینس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں یا نہیں ٹھیک ہے یا جو ٹرانسفر کیا آپ نے اپلیکیشن ڈالی ہے تو جسٹس آف پیس یہاں دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی میں یہ پولی نے اپنی اختیارات سے آگے بڑھی ہیں اپنی اختیارات کا ناجازہ استعمال کیا ہے یا کیا واقعی میں وہ اپنی ڈیوٹیز کو اگنور کر رہی ہے ٹھیک ہے سو اپلیکیشن آف جیوٹیشل مائن میں وہ یہ ساری چیزیں دیکھ کر ایک آرڈر پاس کر دیتی ہیں اب فور اگزمپل یہ آرڈر آپ کے خلاف آیا ہے ٹھیک ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آرڈر تو میرے خلاف ہے یعنی کہ جسٹس آف پیس نے آپ کی بات نہیں مانی جسٹس آف پیس کہتے ہیں کہ یہاں تو کوئی جرم ہی نہیں ہوا یا جو جرم ہوا ہے یہ تو کابنیزیبل افینس ہے ہی نہیں ٹھیک ہے یا جو آپ نے کسی کے خلاف اپلیکیشن ڈالی ہے جسٹس آف پیس کو رکھتا ہے کہ یہ تو بڑا کامپیٹنٹ آفیسر ہے مطلب یہ آپ چینج نہیں کروا سکتے ٹھیک ہے یہ بالکل ٹھیک ہے آپ غلط ہیں ٹھیک ہے یا آپ جسٹس آف پیس کو رکھتا ہے کہ پولیس نے یہاں اختیارات سے تجاوز تو نہیں کیا نہ انہوں نے کوئی غیرانونی کام کیا ہے وہ تو بالکل ٹھیک کر رہی ہے تو اگر جسٹس آف پیس آپ کے خلاف آرڈر پاس کر دیتے ہیں تو آپ کیا کر سکتے ہیں جی آپ ہائی کورٹ میں جا سکتے ہیں اور ریٹ فائل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ ریٹ فائل کر سکتے ہیں ہائی کورٹ میں ٹھیک ہے انڈر آرٹیکل ون ڈبل نائن آف دی کونسٹیٹوشن آپ ہائی کورٹ میں ریٹ پیٹیشن فائل کریں گے کہ جسٹس آف پیس کا یہ جو آرڈر ہے یہ ٹھیک نہیں ہے ہم اس سے اگریوڈ ہیں اور ہم اس کے خلاف آئے ہیں ہائی کورٹ سے آپ کہیں گے کہ آپ یہ چینج کر کے دیں اور آرڈر کریں کہ پولیس جو ہیں وہ یہ کیس ریجسٹر کریں ٹھیک ہے اب فور ایمپل ہائی کورٹ نے بھی آپ کی بات نہیں مانی ٹھیک ہے کھول سکتے ہیں نا اس پی نے بھی آپ کی بات نہیں مانی جسٹس آف پیس نے بھی نہیں مانی ٹھیک ہے پھر ہائی کورٹ نے بھی آپ کی بات نہیں مانی تو اس کے بعد آپ کیا کر سکتے ہیں اس کے بعد بھی آپ کے پاس ایک راستہ ہے اور وہ راستہ ہے کہ آپ انٹرا کوٹ اپیل فائل کر دیں کیا آپ کیا کریں جی انٹرا سوری یہ ہے انٹرا کوٹ اپیل ٹھیک ہے جی آپ کیا کریں انٹرا کوٹ اپیل فائل کریں انٹرا کوٹ اپیل مطلب ہوتا ہے کہ اسی عدالت میں اسی عدالت کی کسی حکم کے خلاف آپ کیا کریں جی اپیل فائل کریں ٹھیک ہے درہاز دیں یعنی کہ ہائی کورٹ کے آرڈر کے خلاف آپ نے ہائی کورٹ میں ہی اپیل اگر فائل کرتے ہیں تو اسے ہم کہتے ہیں انٹرا کورٹ اپیل کیسے ہوتے ہیں دیکھیں آپ ریٹ جوریسڈکشن میں گئی ہائی کورٹ کے پاس ٹھیک ہے اور وہاں پر آپ نے عدالت سے کہا کہ جسٹس اوپیس کی یہ جو حکامات ہے ہم اسے اگریوٹ ہیں آپ ان کو چینج کر کے دے ایک جج نے فیصلہ کیا کہ یہ جو آپ کی ریٹ ہیں یہ مطلب کوئی سنس نہیں رکھتی اس کو خارج کرتے ہیں ہم ٹھیک ہیں کوئی جورم وغیرہ نہیں ہوا کسی کریمیل کیس کی انویسٹیکشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے نائی فائی یا ریجسٹر کرنی کی ضرورت ہے نائی انویسٹیکشن ٹرانسفر کرنی کی ضرورت ہے آپ کا کیس جسمس ریس پیٹیشن آپ کے خلاف اس میں فیصلہ آ گیا اب اگر یہ فیصلہ ایک جج نہیں کیا ہے نا تو آپ اس کے خلاف اسی ہائی کوٹ کے آرڈر کے خلاف کیا کریں گی جی اسی ہائی کوٹ میں اپیل فائل کریں گے اور اسے ہم کہتے ہیں انٹرا کوٹ اپیل یعنی کہ ہائی کوٹ کے آرڈر کے خلاف آپ ہائی کوٹ میں ہی اپیل کرتے ہیں ٹھیک ہے اور یاد رکھئے کہ اگر یہ جو ہائی کوٹ میں جو ریٹ فیصلہ ہوا ہے اس کا آرڈر آیا ہے اگر یہ ایک جج نے فیصلہ کیا ہے تو انٹرا کوٹ اپیل جو ہے وہ ڈی بی کے پاس لگی گی ٹھیک ہے ڈبل بینچ آہ سوری یہ ڈی بی کے پاس لگی گی ٹھیک ہے اور دو ججز اس کو سنیں گے ٹھیک ہے ڈوال جو ہے وہ آہ ججز ہوں گے ٹھیک ہے دو ججز ہوں گے وہ اس کو سنیں گے سو یہ پروسس کیسا ہوگا اگر آہ یہ جو پروسس ہے یہ سوری آپ اس کو تھوڑا سا ہٹا دی یہ دسٹربنس پیدا کھا رہے ہیں ٹھیک ہے اگر پولیس جو ہے وہ آپ کا کرمنل کیس ریجسٹر نہیں کر رہی یا آپ کو کسی تفتیشی پر یقین نہیں ہے ٹھیک ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ پولیس والا بندہ میری کیس میں تفتیش کرے گا تو میرا کیس خراب ہو سکتا ہے یا پولیس اپنی اختیارات سے تجاوز کر رہی ہے پولیس اپنی ڈیوڈیز کو اگنور کر رہی ہے پولیس غیر قانونی کام کر رہی ہے تو سب سے پہلے جو ہے وہ آپ اس پی کمپلینٹ سیل میں جائیں گے ٹھیک ہے وہاں پر کمپلینٹ کریں گے اگر اس پی بھی آپ کی بات نہیں سندہ تو پھر آپ جائیں گے جسٹس آف پیس کے پاس ٹھیک ہے یعنی کہ سیشن جج یا ایڈیشنل سیشن جج کے پاس جائیں گے جو کہ ایکس افیشیو جسٹس آف پیس ہوتے ہیں وہ جسٹس آف پیس کیا کریں گے جی پولیس کو بھی سنیں گے آپ کو بھی سنا جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد جج اپنا جوڈیشنل مائنڈ اپلائی کریں گے چیزوں کو لیگلی دیکھیں گے قانونی انداز میں ان کو دیکھیں گے اور ایک آرڈر پہ جو ہے وہ جاری کریں گے اگر یہ آرڈر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے خلاف ہیں آپ اس سے اگریمٹ ہیں تو آپ اس آرڈر کے خلاف ہائی کورٹ میں ریٹ کر سکتے ہیں انڈر آرٹیکل ون ڈبل نائن آف تی کونسٹیٹوشن اگر یہ ریٹ بھی آپ کے خلاف فیصلہ ہو جاتے ہیں یعنی جو ہائی کوٹ نے آرڈر پاس کیا ہے وہ بھی آپ کے خلاف ہیں تو آپ اس آرڈر کے خلاف انٹرا کوٹ اپیل فائل کر سکتے ہیں اگر ریٹ ایک جج نے سنی ہے تو انٹرا کوٹ اپیل دو ججز پر سنیں گے یہ ایک پورا پریکٹیکل پروسیجر ہوتا ہے کہ کس طرح سے آپ یہ جو سیکشن ٹوئنٹی ٹو اے کلاؤس سکس کے پاورس ہیں یہ کس طرح سے یوز کیے جاتے ہیں اس کا یہ پورا پروسیجر ہے فارس ٹپ پر ایس پی کمپلینٹ سیل دن جسٹس آف پیس دن ہائی کوٹ انٹرا کوٹ اپیل ٹھیک ہے یہ پورا پروسیجر ہے اب آتے ہیں ایک اور بہت امپورٹن ہیڈنگ پر اور وہ ہے کہ یہ جو آرڈر پاس کیا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ جو آرڈر پاس کیا جاتا ہے نہیں یہ جو جسٹس آف پیس نے آرڈر پاس کیا ہے یہ اگزیکیٹیو آرڈر ہے یا جوڈیشل آرڈر ہے یہ کون سا آرڈر ہے آپ لوگ دیکھیں ہم نے یہاں آرڈر کے خلاف ریٹ پیٹیشن پائل کی ہے اس سے آپ کو کیا بتا چلتا ہے یعنی کہ ہم ریٹ پیٹیشن کب پائل کرتے ہیں اچھا دیکھیں چلی آپ کے انسر دا رہے ہیں ان کو چھوڑیں سنیں چونکہ ٹائم جو ہے وہ بہت فاس جا رہے ہیں دیکھیں جب کوئی بھی اگزیکیٹیو آرڈر ہوتا ہے نا ٹھیک ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اسے اگریوڈ ہیں تو ہم ریٹ پیٹیشن فائل کرتے ہیں ٹھیک ہے لیکن جب کوئی جوڈیشل آرڈر ہوتا ہے تو اس کے خلاف ہم ریویجن فائل کرتے ہیں ٹھیک ہے نورملی یہ ہوتا ہے آپ سب لوگ پریکٹس کرتے ہیں آپ کو پتا ہے ہوا یہ کہ پی ایل ڈی یہ کیس آپ اپنے پاس لکھ لیں پی ایل ڈی دو ہزار پانچ لاہور پیج فور سیون زیرو ٹھیک ہے پیج فور سیون زیرو اس کیس کا ٹائٹل ہے یہ اس کی سائیٹیشن ہو گئی اس کا ٹائٹل ہے خضر حیات اینڈ اڈرز ورسز آئی جی پنجاب جسٹس کوسانی پی ایل ڈی دو ہزار پانچ لاہور پیج چار سو ستر خضر حیات اینڈ اڈر ورسز آئی جی پنجاب کے کیس میں یہ چیز ہیل کی کہ جسٹس آف پیس جو آرڈر پاس کرتے ہیں تو یہ ایک ایگزیکیٹیو آرڈر ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ کون سا آرڈر ہوتا ہے جی یہ ایک ایگزیکیٹیو آرڈر ہوتا ہے اور اس کے خلاف جو ہے وہ ہم ہائی کورٹ میں ریٹ کریں گے ٹھیک ہے کیونکہ ایگزیکیٹیو آرڈر کے خلاف جو ہے وہ ہائی کورٹ میں ریٹ لائی ہوتی ہیں تو اس لیے اس کے خلاف جو ہے وہ ہائی کورٹ میں ریٹ ہوگی ٹھیک ہے جسٹس کوسانی اس کیس میں کیا چیز ہیل کی کہ جسٹس آف پیس کا جو آرڈر ہے یہ ایگزیکیٹیو آرڈر ہوتا ہے اور اس کے خلاف ہائی کورٹ میں ریٹ پیٹیشن فائل کی جائے گی اب اسی فیصلے کو یہ جو خضر حیات کیس ہیں اس کو سپریم کورٹ نے اپہل کیا اپنے ایک فیصلے کے ذریعے سے پیل ڈی دو ہزار چودہ سپریم کورٹ پیج سیون فائف تری پیل ڈی دو ہزار چودہ سپریم کورٹ پیج سات سو ترپن میں سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ نے خضر حیات کیس کو اپہل کیا خضر حیات کیس جو کہ ایک بہت لینڈ مارک ججمنٹ ہے جسٹس کوتا نے اس کو اپنی بک میں بھی کوٹ کیا ہے اس خضر حیات کیس کو سپریم کورٹ کی تین رکنی بینچ نے پیل ڈی دو ہزار چودہ سپریم کورٹ پیج سات سو ترپن پیل ڈی 2014 سپریم کورٹ پیج سیون فائف تری اس میں سپریم کورٹ نے کہا کہ ہاں جی جسٹس آف پیس جو آرڈر جاری کرتے ہیں یہ جو آرڈر جاری ہوتا ہے جو آرڈر ایشو ہوتا ہے جو آرڈر پاس کرتے ہیں تو یہ ایک ایگزیکیٹیو آرڈر ہوتا ہے سپریم کورٹ نے یہ کہہ دیا لیکن ان دونوں ججمنٹ کو جو ہے وہ اس سے ڈائی سینڈ کیا گیا ٹھیک ہے کیا کیا گیا جی اس سے ڈائی سینڈ کیا گیا یعنی کہ ان دونوں ججمنٹ کو جو ہے وہ سٹرک ڈاؤن کیا سپریم کورٹ نے اپنے ایک اور فیصلے میں اور یہ ہے پیل ڈی دو ہزار سولہ سپریم کورٹ پیج فائف ایٹ ون ٹھیک ہے سپریم کورٹ نے اس پیل ڈی دو ہزار پانچ لاہور چار سو ستر پیج چار سو ستر ٹھیک ہے اور پیل ڈی دو ہزار چودہ سپریم کورٹ پیج سانسو سترے پن ان دونوں فیصلوں کو سٹرک ڈاؤن کیا ان کے خراف ایک اپینین دی اور سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے پیل ڈی دو ہزار سولہ سپریم کورٹ پیج پانسو اکیاسی اس فیصلے میں سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ یہ جو آرڈر جسٹس آف پیس پاس کرتے ہیں یہ جو آرڈر جسٹس آف پیس دیتے ہیں یہ نہ ہی ایکزیکیٹیو آرڈر ہوتا ہے ٹھیک ہے اور نہ ہی جوڈیشل آرڈر ہوتا ہے ٹھیک ہے سپریم کورٹ نے کیا کہا کہ نہ ایکزیکیٹیو آرڈر ہوتا ہے اور نہ جوڈیشل آرڈر ہوتا ہے بلکہ یہ ہوتا ہے ایک وضائی جوڈیشل آرڈر ٹھیک ہے ایک وضائی جوڈیشل آرڈر ٹھیک ہے جسے کہ ہم کہتے ہیں نیم عدالتی حکم ٹھیک ہے نیم عدالتی حکم یہ جو فیصلہ ہے پیل ڈی دوہزار سولہ سپریم کورٹ پیچ پانچ سو اکیاسی یہ سپریم کورٹ کے پانچ ممبر بینچ نے دیا تھا اور دس بینچ وز ہیڈیڈ بائی دین دچیپ جسٹس انور زہیر جمالی ٹھیک ہے انور زہیر جمالی صاحب کی سربراہی میں پانچ رکنی بینچ نے یہ لینڈ مارک ججمنٹ دیا تھا کہ پیل ڈی دوہزار سولہ سپریم کورٹ پیچ پانچ سو اکیاسی یہ اس کی سائیٹیشن ہے ٹھیک ہے اور اس میں انہوں نے کہا کہ جسٹس او پیس جو آرڈر پاس کرتے ہیں وہ نہ تو ایگزیگیٹیو ہوتا ہے نہ جوڈیشل ہوتا ہے بلکہ یہ قضائی جوڈیشل آرڈر ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس میں انہوں نے وجہ یہ دی کہ دیکھیں اب اس چیز پر واپس آئیں کہ جب جسٹس او پیس کے پاس اپلیکیشن آتی ہے پیٹیشن آتی ہے تو وہ یہ نہیں کہ ڈائریکٹ مطلب یہاں سے اپلیکیشن گئی وہاں سے تھا جی کریمینل کیس ریجسٹر نہیں بلکہ ایسے نہیں ہوتا ٹھیک ہے یا یہاں سے اپلیکیشن آئی انویسٹیگیشن آفیسر کو چینج کرتے ہیں انہوں نے بھی کہا چلو جی چینج کسی اور کو لے کر آؤ نو ایسا نہیں ہوتا بلکہ اس کیس میں کہا گیا کہ پروسیجر کو دیکھیں تو جسٹس او پیس کے پاس جب پیٹیشن آتی ہے وہ پولیس کو بھی سنتے ہیں اس پیٹیشن کو بھی سنتے ہیں پھر جج اپنا جوڈیشن مائن اپلائی کرتے ہیں دونوں پارٹیز کو سننے کے بعد اور پھر وہ کوئی آرڈر پاس کرتے ہیں یا آرڈر ایشو کرتے ہیں ٹھیک ہے اب اس فیصلے میں یہ کہا گیا کہ آل تو یہ جو پاورس ہیں یہ ایکزیگیٹیو پاورس ہوتے ہیں ٹھیک ہے یعنی پولیس کو اکامات دینا ظاہر ہے یہ ایک ایک ایگزیگیٹیو پاورس دینا ہے کہ کیس ریجسٹر کرو انویسٹیکیشن آفیسر کو چینج کرو تو آل تو یہ جو پاورس ہیں بے شک یہ کیا ہیں جی یہ ایگزیگیٹیو پاورس ہیں لیکن ایون دین یہ جو آرڈر جاری ہوتا ہے یہ ایگزیگیٹیو آرڈر نہیں بلکہ یہ خوزائی جوڈیشل آرڈر ہوتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہاں پر جج جو ہے وہ اپنا جوڈیشل بائنڈ بھی اپلائی کرتے ہیں سو یہ اب تک کا سب سے لیٹس ججمنٹ ہے جسٹس آف پیس پر ٹھیک ہے ابھی تک اسی کو فالو کیا جاتا ہے اور اس آرڈر کو جو ہے وہ ایک خوزائی جوڈیشل آرڈر ہی لیا جاتا ہے لیکن اس فیصلے میں یہ بھی کہا گیا کہ اس آرڈر کے خلاف جو ہے وہ ریٹ ہائی کوٹ میں ہی لائے کری گی ٹھیک ہے سو یہاں اس پوائنٹ پر انہوں نے ایکچولی ان دونوں ججمنٹ سے اگری کیا لیکن اوورال اس آرڈر کی جو سٹیٹس ہیں اس کے جو ایکچولی ہم اسے کہتے ہیں نا کہ جو لیگل سٹیٹس ہیں اس پر ان دونوں فیصلوں سے سپریم کورٹ نے اپنے اس فیصلے میں ڈس اگری کیا تھا ٹھیک ہے یہ ان کی ڈائیسنٹنگ ججمنٹ ہے ٹھیک ہے پی اڈی دوہزار سولہ سپریم کورٹ پیج پانسو اکیاسی یہ اب تک کا سب سے لیٹس ججمنٹ ہے جو جسٹس او پیس جو آرڈر پاس کرتے ہیں اس کی لیگل سٹیٹس پر ٹھیک ہے اور اسی کو ابھی تک فالو کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اس ججمنٹ میں کہا گیا کہ یہ خوزائی جوڈیشن آرڈر ہوتا ہے لیکن اس کے خلاف ریٹ ہائی کوٹ میں ہی لائے کرتی ہے اب آتے ہیں ہم اپنے جو لاسٹ ٹو ہیڈنگز ہیں ہمارے وہ ہیں ایک کے ریفیوزل او پولیس فور ایکزیمپل اب دیکھیں یہاں پر ہم نے پڑھ لیا نا کہ یہ ایک خوزائی جوڈیشن آرڈر ہوتا ہے تو یہ بات تو ٹھیک ہے کہ ایک جوڈیشن آرڈر جب پولیس نہیں مانتی ٹھیک ہے یا کوئی بھی بننا اگر وہ نہیں مانتا تو ہم کیا کرتے ہیں ہم کانٹیمٹ آف کورٹ کی پیٹیشن لگاتے ہیں ٹھیک ہے توہینی عدالت جیسے ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے توہینی عدالت کی درخواست دائر کرتے ہیں کہ عدالت کا حکم ہے اور یہ پولیس والا یا کوئی بھی اور بندہ اس کو نہیں مان رہا ٹھیک ہے تو ہم کانٹیمٹ آف کورٹ کی پیٹیشن لگا دیتے ہیں لیکن یہ تو جوڈیشن آرڈر ہی نہیں ہے یہ تو خوزائی جوڈیشن آرڈر ہے تو اب اگر کوئی پولیس آفیسر اس کو ماننے سے انکار کر دے گی تو اس کا کیا بنے گا کیا وہ انکار کر سکتا ہے وہ باؤنڈ ہے یا نہیں ہے تو یا مطلب اگر وہ فار اگر فالو نہیں کر رہا تو ہمارے پاس اور کون سا راستہ ہوتا ہے ہم اور کیا کر سکتے ہیں تو دیکھیں آر تو یہ خوزائی جوڈیشن آرڈر ہوتا ہے لیکن پولیس نے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے یہ ایک نیم عدالتی حکم ہے لیکن پولیس کو یہ حکم ماننا ضروری ہے ان کی ذمہ داری ہے کہ اس کے ساتھ کمپلائی کرے پھر بھی اگر وہ کمپلائی نہیں کرتے تو ہم کنٹیمٹ آف کورٹ کی پیٹیشن نہیں ڈالیں گے ہم یہاں کنٹیمٹ آف کورٹ جو ہے وہ درہاز نہیں کریں گے بلکہ ہم یہاں پر ایک درہاز ڈالیں گے یا ایک درہاز جو ہے وہ دیں گے امپلیمنٹیشن کی ہم اسی جسٹس آف پیس کے پاس سین جسٹس آف پیس کے پاس ایک درہاز جو ہے وہ دیں گے کہ یہ آپ کا حکم تھا جو کہ آپ نے فلان تاریخ کو فلان کیس میں دیا تھا اور یہ پولیس والا اس کو نہیں مان رہا سو یہ آپ کا حکم ہے اور اب آپ اس حکم پر عمل درامت کروائیں ٹھیک ہے جی کیا ہوگا کہ ہم اگر پولیس والے یہ خوزائی جوڈیشل آرڈر آف دی چیپ جسٹس آف دی جسٹس آف پیس اگر وہ ان سے انکار کر دیں ان کو ماننے سے انکار کر دیں ریفیوز کر دیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں جی ہم ایمپلیمنٹیشن کی درخواست دیں گے اسی جسٹس آف پیس کو جنہوں نے یہ آرڈر پاس کیا تھا ہم انہی کو کہیں گے کہ یہ آپ کا جو ہے وہ آپ کا یہ آرڈر ہے اور اب آپ اس پر عمل درامت کروائیں ٹھیک ہے جی اب اس کے بعد آپ کنکلوجن میں یہ لکھ سکتے ہیں کہ جسٹس آف پیس جو ہے وہ کون بندہ بند سکتا ہے ٹھیک ہے سیٹیزن آف پاکستان اس کی انٹیگریٹی سوٹیبیلیٹی ٹھیک ہے اور اس کے بعد کیا ہیں جی اس کی کوالیفیکیشن کے بارے میں یہ دو لائنز آپ لکھ سکتے ہیں پھر ایکس آف یو جسٹس آف پیس پر آئیں جو پاورز انڈیوٹی ہیں ان سب کے یہ جو ہیڈنگز ہیں یہ سارے کے سارے آپ وہاں پر لکھ دیں ٹھیک ہے جی یہ اپنی کنکلوجن میں لکھ دینے ہیں پھر اس کے بعد پروسیجر جو ہے وہ اتنا ضروری نہیں ہے میرے خیال سے کنکلوجن میں آپ اس کو سکپ کر دیں ٹھیک ہے اور پھر ایگزیگیٹوین جوڈیشن آرڈر پر آپ بحث کر سکتے ہیں اگر آپ اس کنکلوجن میں صرف یہ ایک کیس بھی لکھ دینا یہ دونوں باقی کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے آپ صرف اتنا لکھ دیں کہ اس سے پہلے جو جوریس پرودنس تھی جسٹس آف پیس پر ان سے ڈائیسنٹ اپینین اس ججمنٹ میں آئی ٹھیک ہے یا جو اس سے پہلے جو لینڈ مارک ججمنٹ آئے تھے ان سے ڈائیسنٹ اپینین اس لینڈ مارک ججمنٹ میں آئی ٹھیک ہے اور اس میں یہ کہا گیا کہ یہ ایک قضائی جوڈیشل آرڈر ہے ٹھیک ہے اور آخر میں آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ اس کے خلاف ہم کنٹیمٹ آف کورٹ کی پیٹیشن نہیں ڈالیں گے بلکہ ہم کیا کریں گے جی ہم ایک ایمپلیمنٹیشن کی درحاظ دیں گے اسی چیپ جسٹس آف پاکستان کو ٹھیک ہے ابھی آپ کے جو جو questions ہیں وہ آپ kindly text کرتے جائیں ٹھیک ہے کچھ questions ہے بھی اس میں already اچھا آپ میں سے کسی نے یہ case law send کی بھی ہے یہ ویسے یہاں پر لکھی بھی بھی ہے پیل ڈی دوہزار سات سپریم کورٹ انتالیس ہاں جی یہ case law میں نے اپنے پاس بھی لکھی بھی تھی آپ نے send بھی کر دی ویسے تو یہ تین case law بہت ہے ٹھیک ہے پیل ڈی دوہزار سات سپریم کورٹ پیج فائف تری نائن پانسو انتالیس ٹھیک ہے یہ بھی بہت important judgment ہے اس میں actually جو justice of peace کے powers and duties وغیرہ ہیں ان کے حوالے سے بہت زیادہ debate ہوئی ہیں ٹھیک ہے سو آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں اگر آپ justice of peace پر jurisprudence پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے یہ cases پیل ڈی دوہزار پانچ لاہور پیج فور سیون زیرو ٹھیک ہے پھر پیل ڈی دوہزار سپریم کورٹ پیج سیون فائف تری جو کہ ابھی یہ فیصلے ختم بھی ہو گئی ہیں لیکن آپ اپنی knowledge کے لیے ان کو پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد latest پیل ڈی دوہزار سالہ سپریم کورٹ پانچ سو اکاسی اور یہ پڑھنے پیل ڈی دوہزار ساتھ سپریم کورٹ پیج پانچ سو انتالیس ٹھیک ہے آپ یہ فیصلہ جات پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا جی اس کے بعد ہیں جو دوسرا question ہے جی sequence کے حوالے سے ہیں کیا paper میں یہ sequence follow کرنا ضروری ہیں یا پھر heading کو اوپر نیچے کر سکتے ہیں دیکھیں یہ جو میں نے آپ کو sequence بتایا ہے یہ تو میرا اپنا ہے ٹھیک ہے میں نے خود اس کے heading وغیرہ design کی ہیں لیکن یہ کوئی پتر پر لکیر نہیں ہے آپ ان سے جو ہیں وہ ادھر ادھر جا سکتے ہیں for example جو duties and powers ہیں آپ ان کے heading کو اوپر نیچے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ میں نے ex official justice of peace کے powers ہیں وہ میں نے آپ کو بعد میں بتائے ہیں ٹھیک ہے لیکن آپ ان کو پہلے بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا کہ جیسے کہ میں نے آپ کو ٹھیک ہے آپ اگر چاہیں تو اس کو skip بھی کر سکتے ہیں کیونکہ یہ بالکل practice کے حوالے سے ہیں ٹھیک ہے لیکن اگر آپ اس کو لکھتے ہیں اور اس طرح سے ایک diagram سی بنا دیتے ہیں تو آپ کا answer بہت اچھا لگے گا ٹھیک ہے اس طرح سے آپ ان دونوں کو اس کے sequence change کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کی مرضی ہے آپ کون سے heading لکھنا چاہتے ہیں کون سے نہیں لکھنا چاہتے ہیں time پر بھی depend کرتے ہیں but میرے خیال سے جو heading میں نے آپ کو بتائے ہیں یہ 30 minutes میں بہت آرام سے آپ یہ question لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے 20 marts کے لیے یہ بہت زیادہ material ہے اس میں ٹھیک ہے case logs ہیں مختلف قسم کے statutes وغیرہ یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں تو میرے خیال سے یہ بہت ایک اچھا ہے ٹھیک ہے اچھا یہ اس کے بعد ہیں SP complaint cell میں یہ دیکھیں یہ بہت important ہے لیکن ایک منٹ جب آپ SP complaint cell میں complaint فائل کرتے ہیں تو اس کے کتنی دنوں بعد آپ justice of peace کے پاس جائیں گے بہت important question ہے thank you so much یہ چیز رمیمبر کرنے کیلئے تو زیادہ سے زیادہ جو انتظار کرتے ہیں ہم لوگ وہ 7 days ہیں حالانکہ اس کے لئے کوئی specified period نہیں ہے ٹھیک ہے جی کوئی specified period نہیں ہے کہ مطلب اتنے دنوں کے بعد آپ justice of peace کے پاس جا سکتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے ٹھیک ہے یہ اس کو تھوڑا سا ادھر کر دیں کوئی specified period نہیں ہے اس کے لئے ٹھیک ہے کہ آپ دس دنوں کے بعد جائیں سات دنوں کے بعد جائیں لیکن نورملی ہم 7 days کے بعد جاتے ہیں justice of peace کے پاس ٹھیک ہے جی اچھا اس کے بعد ہیں can justice of peace intervene in the investigation no بالکل بھی نہیں بلکل نہیں کر سکتے انویسٹیگیشن میں وہ انٹرفیرنس بلکل نہیں کر سکتی ٹھیک ہے انویسٹیگیشن جو ہے وہ بلکل پولیس کی جورسٹکشن ہوتی ہے پولیس کا پروونس ہے وہاں پولیس سارے کام کرتی ہے ٹھیک ہے اور انویسٹیگیشن میں پولیس کے پاس لا محدود اختیارات ہیں کوئی بھی جج کوئی بھی بندہ وہاں پر انٹرفیرنس نہیں کر سکتا ٹھیک ہے یعنی کہ justice of peace یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اس بندے کو پکڑو ٹھیک ہے اس سے تفتیش کرو اس کو مارو اس سے یہ چیز درو گوچ یہ پولیس کا کام ہے justice of peace تو صرف ان پر چیک رکھنے کیلئے ہیں کہ کوئی غیر قانونی کام نہ ہو ادر بائیس جسٹیس of peace جو ہیں وہ انویسٹیگیشن میں بلکل بھی انٹروین نہیں کر سکتے ٹھیک ہے جی اچھا نیکسٹ پویسٹن اچھا اس سے پہلے یہ پویسٹن تھا سوری کہ چینجز وغیرہ کا پوچھا گیا اچھا اگر پورا پڑھیں اتنا بڑا سٹیٹمنٹ لکھا ہے لیکن مجھے جو دو تین لائنز میں نے پڑھ دی ہیں ٹھیک ہے ہاں یہ بیسکلی مطلب یہی ہے ان کا کہ کیا فور اگزمپل ایف آئی آر درج ہوتی ہیں یہ اچھا آپ نے یہ میسیج کیا تھا تو مجھے یہ سوال آپ کا یاد تھا کہ فور اگزمپل ایک بندہ آتا ہے جسٹیس آف پیس کے پاس ٹھیک ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہاں ایف آئی آر درج کر کے دو اور پولیس نے ان کا ایف آئی آر جو ہے وہ تو درج کر لیا ٹھیک ہے لیکن غلط لکھا ہے مطلب جو میں نے بتایا ہے پولیس کو پولیس نے ویسا نہیں لکھا ٹھیک ہے تو کیا جسٹیس آف پیس خود جو ہے وہ کچھ لکھ کر دے سکتے ہیں کہ آپ یہ یہ چیز ایف آئی آر میں لکھ دو ایسا ہوتا نہیں ہے پریکٹس میں ٹھیک ہے انفیکٹ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا نہ کسی جج کے پاس یہ اختیارات ہوتے ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پولیس نے آپ کی ایف آئی آر غلط درج کی ہے تو آپ ایک پروپر طریقہ فالو کریں ٹھیک ہے ان کے خلاف کمپلینٹ وغیرہ کرنے کا لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ جسٹیس آف پیس جو ہے وہ خود لکھ کر دے دیں کہ کیا کر سکتے ہیں جی کہ آپ یہ یہ چیزیں ایف آئی آر میں ڈال دیں ٹھیک ہے ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا ٹھیک ہے ایک اور چیز آپ یہاں پر دیکھ لیں کہ یہ ایکچولی پوائنٹ میں نے اپنے پاس بھی لکھا ہوا تھا ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جو جسٹیس آف پیس کے حوالے سے جو مختلف آپ کے قویسٹنز تھے وہ بھی میں نے یہاں پر لکھے ہوئے ہیں کچھ لکھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے کچھ کے انسرز میں نے آپ کو دے دیئے تھے ٹھیک ہے اور کچھ ابھی یہ جو آپ مجھے دے رہے ہیں ابھی جو آپ لکھ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کا پویسٹنز یہاں پر کلیر ہو گیا ہے ٹھیک ہے کہ جسٹیس آف پیس یہ نہیں کر سکتے اچھا اس کے بعد ہے جی کہ جسٹیس آف پیس جو یہ آرڈر دیتی ہیں تو کیا اس کا مطلب ہم یہ جان لے کہ اس بندی نے جرم کیا ہے تو بلکل بھی نہیں ٹھیک ہے جسٹیس آف پیس یہ جو آرڈر دیتی ہیں یہ کیس کا فیصلہ تھوڑی ہوتا ہے کیس کا ججمنٹ تو نہیں نہ ہوتا ٹھیک ہے یہ کیس اس کا فیصلہ نہیں ہوتا بلکہ صرف وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہاں پریمی ایسا لگتا ہے کہ کوئی کوگنیزیبل افینس ہوا ہے ٹھیک ہے اور اگر ان کو لگتا ہے کہ کوگنیزیبل افینس ہوا ہے تو پھر اس کی ایف آئی آر ہونی چاہیے اب ایف آئی آر میں آپ کا نام ہے it does not mean کہ آپ نے یہ جرم بھی کیا ہے یا آپ کو پکڑنا ضروری ہے ٹھیک ہے ایسے نہیں ہوتا سو جسٹیس آف پیس کا جو یہ آرڈر ہوتا ہے it is not judgment or decision of the case ٹھیک ہے یہ تو صرف اس چیز کا ہوتا ہے یعنی کی پولیس کے جو کام ہوتے ہیں وہاں تک اس پر جو ہے وہ justice of peace order دیتے ہیں ٹھیک ہے جی آ اچھا اس کے بعد بھی اگر ویسے تو ابھی آپ لوگ نہیں پوچھ رہے یہ دو تین نئی questions پوچھیں ٹھیک ہے لیکن آپ کا کوئی بھی اگر آپ کا سوال آتا ہے ٹھیک ہے آپ کے ذہن میں کوئی بھی confusion اور آتی ہے تو آپ جو ہے وہ text کر سکتے ہیں وہ آپ بیش سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو انشاءاللہ satisfied answers مل جائیں گی ٹھیک ہے باقی آپ اس کے notes وغیرہ اپنے بنائیں ٹھیک ہے اور آپ کو پتا ہے کہ ہر جو week پر ہر Sunday پر جو tests ہوتے ہیں جتنے ساری چیزیں آپ نے پڑی ہیں تو اس میں آپ یاد رکھیے کہ justice of peace سے میں کچھ بھی پوچھ سکتا ہوں ٹھیک ہے کوئی مطلب یہ پوچھ سکتا ہوں کہ اس کے powers and duties بتا دے شارٹ میں ٹھیک ہے یا آپ جو ہیں وہ مطلب مجھے اس کے executive اور judicial order پر debate کروا کے دے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو کچھ بھی پوچھا جا سکتا ہے لیکن ایک بات بتاؤں کی پوچھا ضرور جائے گا کیونکہ یہ بہت important ہے ٹھیک ہے آپ کے کوئی بھی question بغیرہ ہو ابھی آپ نہیں پوچھ رہے لیکن چلے بعد میں اگر آپ اس topic کو study کرتے ہیں بعد میں کوئی ذہن میں کوئی query بغیرہ ہوتی ہیں تو آپ ضرور پوچھئے گا thank you so much جی بہت time آج لگا ہے اس topic میں لیکن ابھی یہ time جو ہے وہ اور بڑھتا جائے گا جب جیسے جیسے ہم CRPC میں اندر جاتے جائیں گے ٹھیک ہے so be smart enough be active ٹھیک ہے ابھی آپ نے بہت منظرے دے کرنی ہے thank you so much جی اللہ حافظ thank you